جی این سوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو کہتے ہیں کسی زمانے میں بسرہ میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا اس کی خوبصورتی کا چرچہ بہت دور دور تک تھا اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے جب حسن کا باپ مر گیا تو اس نے حسن کے لیے بہت دولت چھوڑی حسن نے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور چند روز میں ساری دولت حضور خرچی میں ختم کر دی حسن کی ماں نے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا حسن کی ماں کے پاس بہت تھوڑا روپیہ بچ گیا تھا اس نے حسن کو سمجھا بجھا کر بازار میں ایک سنار کی دکان کھلوا دی حسن کی شورت دور دور تک پھیل گئی جو کوئی بازار سے گزرتا اس کی نظر حسن پر ضرور پڑتی ایک دن جب حسن اپنی دکان میں بیٹا ہوا کام کر رہا تھا تو ادھر سے ایک اجنبی اپنی گاڑی میں گزر رہا تھا وہ حسن کو دیکھ کر ٹھہر گیا اس کی بڑی لمبی داڑی تھی وہ ایک سفید پگڑی باندے ہوئے تھا وہ حسن کی دکان میں داخل ہوا اور بولا اے نوجوان تم کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں اور تم کو اپنے وہ کام سکھاؤں جو میں نے آج تک راست کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تم کو دیکھ کر میرا دل بے اختیار تمہاری طرف کچھ رہا ہے اس کے بعد پھر تم کو زندگی میں کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا گھر بیٹے ہر چیز مل جائے گی حسن بولا میرے اچھے چاچا میں اس لائک کہاں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں لیکن میرے لئے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے اجنبی بولا کل سے میں اپنا فن سکانا شروع کروں گا اس وقت مجھے اجازت دو یہ کہہ کر وہ چلا گیا حسن نے جلدی سے دکان بند کی اور سیدھا گھر چلا گیا اس نے اپنی ماں سے سارا حال کہہ سنایا ماں بولی بیٹا پردیسیوں پر اتنا بروسہ کرنا ٹھیک نہیں تجھ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی تجھے دھوکہ دے گا حسن بولا ماں وہ بڑا دولت مند آدمی ہے اور سورس سے بھی بڑا شریف معلوم ہوتا ہے پھر یہ بھی کہ ہمارے پاس ایسی کونسی دولت ہے جو کوئی آدمی ہم کو دھوکہ دے گا مجھے تو اس آدمی کی اچھائی میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے حسن کی ماں خوش ہو گئی اور حسن جلدی جلدی کھانا کھا کر سونے چلا گیا صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا اپنی دکان پر گیا اور پردیسی مسافر کا انتظار کرنے لگا ذرا سی دیر بعد وہ آیا حسن نے بڑے عدب سے اٹھ کر اسے عداب کیا پردیسی نے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں حسن نے کہا میں نے شادی نہیں کی حالانکہ میری ماں بہت چاہتی ہے کہ میں جلد سے جلد شادی کر لوں پردیسی بولا یہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ پھر میں تم کو اپنا راز نہ بتاتا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری دکان میں کچھ تانبہ پیتل وغیرہ بھی ہے حسن بولا ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں پردیسی بولا پہلے اپنی بھٹی جلاو اس پر ایک تھالی رکھو اور آگ کو تیز کر دو اس کے بعد تانبے کے ٹکڑے تھالی پر رکھو جب تک وہ پگلنے نہ لگیں حسن نے ایسا ہی کیا جب تانبہ پگلنے لگا تو پھر پردیسی دیں اس پر آہستہ آہستہ کچھ پڑھ کر پھوکا اور جیب سے ایک سفوف کی پڑیاں نکالی اور ذرا سا سفوف چھڑک دیا ذرا سی دیر میں وہ سونے کی طرح چمکنے لگا تو اسے بھٹی پر سے ہٹا لیا اب تو وہ سچ مچ کا سونا تھا پردیسی بولا حسن جاؤ اور جا کر اسے بازار میں بیج ڈالو مجھے یقین ہے کہ تم کو اصلی سونے کے دام ملیں گے لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا حسن نے جا کر اسے بازار میں بیچا تو واقعی دو ہزار دینار میں بگ گیا اب تو حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا حسن دوڑا دوڑا ماں کے پاس گیا وہ بھی اتنے بہت سے روپے دیکھ کر بہت خوش ہوئی لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ پردیسی نے کیا ہے تو اس نے کہا بیٹا اس پردیسی سے ہوشار رہنا لیکن حسن تو اس وقت بہت خوش تھا وہ جلدی جلدی کھانا لے کر دکان کی طرف گیا اور اس نے پردیسی کی خوب خاطر مدارت کی اور ایک تانبے کا بڑا ٹکڑا دکھا کر کہا چچا جان اسے بھی سونا بنا دو صداگر بولا بیٹا اب زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اب اور سونا لے کر بازار میں گئے تو پکڑ لیے جاؤ گے حسن بولا یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو لیکن مجھے جلدی سے سونا بنانا سکھا دو صداگر بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کام میں تم کو بیچ بازار میں سکھاؤں اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہو تو اپنا سامان لے کر آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو چنانچہ حسن اس کے ساتھ ہو لیا جب حسن تھوڑی دور گیا تو اسے اپنے ماں کی بات یاد آ گئی اور وہ ججک کر رک گیا پردیسی یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ حسن میرے یہاں جانے سے ڈر رہا ہے وہ بولا بیٹا حسن تم مجھ پر بھروسہ کرو جیسے میرا گھر ویسے تمہارا گھر لیکن اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر جا کر سکھانے کے لئے تیار ہوں حسن نے یہ بات مان لی اور اسے لے کر اپنے گھر آیا اور ماں سے کہا آج وہ پردیسی میرا مہمان رہے گا اور ہم لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے اب تو اس پردیسی کے بارے میں تمہارا شک دور ہو جانا چاہیے ماں نے کہا بیٹا مجھے اس پر ہرگز بھروسہ نہیں تم جو چاہو کرو میں تم سے کچھ نہیں کہتی لیکن میں کھانا پکا کر پڑوس میں چلی جاؤں گی اور جب تک یہ آدمی اس گھر میں رہے گا میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گی چنانچہ وہ کھانا پکانے کے بعد پڑوسی کے یہاں چلی گئی اور ان دونوں نے کھانا کھایا جب کھانا کھا چکے تو پردیسی نے اور زیادہ سونا بنایا اب تو حسن بہت خوش ہو گیا اسی درمیان میں پردیسی نے ایک سفوف کی پڑیا نکالی اسے پانی میں ڈال کر حسن کو پلا دیا اس کا پینہ تھا کہ حسن بے ہوش ہو گیا پردیسی بہت خوش ہوا اور بولا آج برسوں کے بعد میری آرزو پوری ہوئی یہ کہہ کر اس نے صندوق میں حسن کو ڈالا اور جو کچھ گھر میں تھا وہ رکھا اور کولی کے سر پر صندوق رکھوا کر وہاں سے چلا گیا سمندر کے کنارے ایک جہاز تھا جو ان کے انتظار میں تھا اس میں صندوق اور دوسرا سامان رکھوایا دراصل یہ پردیسی بہرام جادوگر تھا اور وہ اس طرح کے لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر لاتا تھا اور اپنا غلام بنا لیتا تھا چنانچہ اس نے حسن کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور جہاز پر چل پڑا وہ ہر روز دونوں وقت صندوق کھولتا اور حسن کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر پھر سے صندوق بند کر دیتا آخر وہ ایک چھوٹے سے جزیرے میں اترا یہاں اتر کر بہرام جادوگر نے صندوق کھولا حسن کو نکالا حسن بڑا درہ سیمہ ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں ٹھیک کہتی تھی یہ آدمی دھوکے باز تھا لیکن اب کرتا تو کرتا کیا کرتا حسن نے آکیں کھول کر دیکھا تو وہ سمندر کا کنارہ تھا وہاں پر ریت پر رنگ برنگیں گھنگے پڑے تھے بہرام اسے وہاں چھوڑ کر پاس کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہاں سے اتمنان سے بیٹھے بیٹھے حسن کو دیکھ رہا تھا حسن کی نظر جو اس پر پڑی تو حسن نے چیخ کر کہا تم نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا کوئی آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے بہرام جادوگر نے کہکہ لگایا ارے میں بہرام جادوگر ہوں میں کسی کا باپ نہیں یہی میرا پیشہ ہے اب تم میرے قبضے میں ہو اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو میں کہوں وہی کرو اپنی ماں کو بھول جاؤ بسرے جانے کا خیال دل سے نکال دو حسن کو بہت غصہ آیا وہ چیخنے لگا دھوکے باز کمینے زلیل بہرام جادوگر نے کہا اب اپنا غصہ ختم کرو یہ جو سامنے نکیلہ پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بادلوں کا پہاڑ کہلاتا ہے آؤ اس پر چلیں مجھے یقین ہے کہ وہاں جا کر تم خوش ہو جاؤ گے تم نے ایسی جگہ خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی وہاں جا کر میں تم کو اپنا علم سکھاؤں گا اب تو حسن کو اپنی بیبسی کا احساس ہوا وہ زور زور سے رونے لگا بہرام نے کہا حسن اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں اب تمہاری بھڑائی اسی میں ہے کہ تم میرا حکم مانو حسن نے اپنے آسو پونچے اور بولا ہم اس بہار پر کیسے جائیں گے یہ تو دیوار کی طرح سیدھا ہے بہرام بولا ابھی ہم پل بھر میں وہاں پہنچتے ہیں اب بہرام کو اتمنان ہو گیا تھا حسن تم اس کی کوئی فکر نہ کرو ابھی ہم چڑیا کی طرح اڑتے ہوئے وہاں پہنچیں گے یہ کہہ کر اس نے ایک تانبے کا ڈھول نکالا جس پر ایک مرگی کی خال موڑی ہوئی تھی بہرام نے جیسے ہی ڈھول پر انگلیاں چلائیں ایک دم سے دھوئے کا ایک غبار سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ایک کالا گھوڑا سامنے آ گیا اس کے پرندوں کے بازو تھے اور نتنوں میں سے آگ نکل رہی تھی جادوگر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پیچھے حسن کو بٹھایا اور ان کے بیٹھتے ہی گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا اور پلک جھپکتے ہی بادلوں کے پہاڑ پر پہنچ گیا جیسے ہی وہ پہاڑ پر پہنچا بہرام زور سے چلایا بس اب تم میرے غلام ہو میرا حکم مانو حسن کو بہت غصہ آیا وہ ڈھول پر جھپٹا اور بہرام کو زور سے لات ماری اب ڈھول تو حسن کے ہاتھ میں تھا اور بہرام جادوگر لڑکتا ہوا پہاڑ کے نیچے جا کر ایک چٹان پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب جا کر حسن کو اتمنان ہوا اس نے ڈھول کو غور سے دیکھا لیکن وہ کیا جانے کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اس لیے اس نے ڈھول کو کمر سے باندھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کیا دیکھتا ہے کچھ دور پر ایک روشنی سی ہو رہی تھی جیسے آگ جل رہی ہو اس نے کہا جہاں آگ ہوتی ہے وہاں آدمی ضرور ہوتا ہے یہ سوچ کر وہ اس طرح پہنچا لیکن وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک سنیرہ گمبت تھا جو سورج کی روشنی سے چمک رہا تھا اس نے سوچا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور رہتا ہوگا اسے بڑے زور سے بھوک لگی تھی ضرور کچھ نہ کچھ یہاں کھانے کو مل جائے گا یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا تو یہ ایک محل تھا محل دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اس نے قریب جا کر دیکھا تو بڑی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں سنگے مرمر کے پتھروں پر بیٹھی تھی اور شترنج کھیل رہی تھی ان میں سے چھوٹی کی نظر ایک دم سے حسن پر پڑی تو وہ چوک کر کھڑی ہو گئی اور بولی ارے بہن دیکھ تو یہ کون خوبصورت جوان ہے ہو نہ ہو یہ ان بدنسیم نوجوانوں میں سے ہے جسے بہرام جادوگر دھوکہ دے کر لاتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس شیطان کے قبضے سے نکلا تو کیسے نکلا یہ سنتے ہی حسن ان کے قدموں پر گر پڑا اور بولا تم سچ کہتی ہو میں وہی بدنسیب ہوں حسن اس لڑکی کے قدموں پر پڑا زور کتار رو رہا تھا اسے روتا دیکھ کر اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا اس نے حسن کو بلکل ایک بھائی کی طرح اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اندر لے جا کر ہمام میں نیلا کر اچھے اچھے کپڑے پہنائے دونوں لڑکیاں اس سے بڑی محبت سے پیش آئیں اسے بہت اچھا چاکانہ کھلایا پھر وہی چھوٹی بہن بولی بھائی اب تم اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیسے آئے ہو میرا نام حسن ہے قسمت مجھے یہاں لے کر آئی ہے اس کے بعد اس نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ سنا دیا لڑکیاں بولی تم نے اچھا کیا جو اس شیطان کا خاتمہ کر دیا ورنہ ابھی تو یہ نا جانے کتنوں کو دھوکا دیتا تب بڑی بہن بولی گلبرگ اپنے بھائی کو اپنے بارے میں بھی تو بتا دو گلبرگ بولی میرے اچھے بھائی ہم دونوں شہزادیاں ہیں میرا نام گلبرگ ہے اور میری بڑی بہن کا نام گلنار ہے ہماری پانچ اور بہنیں بھی ہیں ہم سے بھی زیادہ خوبصورت میرا باپ جنوں کا بادشاہ ہے یہ بڑا ظالم ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کی شادی ہو اس لیے ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بھلا کر کہا کیا تم کوئی ایسی جگہ جانتے ہو جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو تاکہ میں وہاں اپنی ساتوں شہزادیوں کو رکھ سکوں وزیر بولا جہاں پناہ اب یہ بڑی ہو گئی ہیں ان کی شادیاں کر دیجئے تاکہ یہ اپنے گھر بھار کی ہو جائیں اور آپ کی ذمہ داری کم ہو اس پر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا میں اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کروں گا میں تو ان کو جان سے مارنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ ان کی شادی کروں اگر تم مجھے ابھی اسی وقت کسی جگہ کا پتہ نہیں بتاتے تو میں تم کو بھی جان سے مار ڈالوں گا وزیر بولا بادشاہ سلامت بادلوں کا پہاڑ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا اگر آپ حکم دیں تو میں شہزادیوں کے لیے ایک بڑا شاندار بحل بلما دوں اور پھر یہ سب وہاں آرام سے رہیں گی اور اس کے بعد محل بن گیا اور ہم لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور تب سے اسی محل میں ہیں تم پہلے انسان ہو جو یہاں داخل ہوئے ہو یہاں کا موسم بہت اچھا ہے ہر طرف ہریالی ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے بس اگر کوئی کمی ہے تو یہی ہے کہ آدمی کی صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں آج تم کو دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ذرا سی دیر بعد پانچ دوسری بہنیں بھی آ گئیں وہ بھی حسن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب تم ہمارے ساتھ رہو ہم تم کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے اب حسن خوش خوش وہاں رہنے لگا دن پر ان تمام شہزادیوں کے ساتھ سیرو تفریق کرتا ہنسی مزاک کی باتیں ہوتیں سب کا جی لگا رہتا وہ دل میں بہت خوش تھا کہ اس کو اتنی اچھی پیاری بہنیں ملیں وہ اسے جنوں اور پریوں کے قصے سناتیں اور حسن ان کو بسرا کے لوگوں کے بارے میں بتاتا حسن سب سے بہت محبت کرتا تھا اور خاص طور پر گلبرک سے جو ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور حسن کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہونے دیتی ایک روز حسن اور ساتوں شہزادیاں ایک ساتھ بیٹھی تھی گانہ بچانہ ہو رہا تھا کہ ایک دم سے آسمان پر ایک آندھی سی اٹھی پھر ایسا محسوس ہوا جیسے بادل گرج رہے ہو ساتوں شہزادیوں نے حسن سے کہا بھائی تم جلدی سے باغ میں چھپ جاؤ گلبرک نے جلدی سے اس کو باغ کے کونے میں چھپا دیا ذرا سی دیر بعد آندھی کا زور کم ہوا اور بہت سے جن آئے اور انہوں نے شہزادیوں سے کہا بادشاہ سلامت ایک بڑی شاندار دعوت کر رہے ہیں اور آپ کو بھلایا ہے جب گلبرک نے یہ بات سنی تو حسن کے پاس جا کر بہت روئی اور اس سے بولی میرے بھائی اب ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ دن بعد واپس آئیں گے بادشاہ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تم یہ کنجیوں کا گچھا لو ان میں ہر کمرے کی کنجیاں ہیں تم ہر کمرہ کھول کر استعمال کر سکتے ہو البتہ اس کمرے کو مت کھولنا جس کی یہ کنجی ہے تم یہی رہنا یہی تمہارا محل ہے یہ کہہ کر گلبرک نے حسن کو کنجیوں کا گچھا دے دیا اس نے حسن کو خوب اچھی طرح اس کنجی کو دکھایا حسن نے وعدہ کیا اور کہا تم بڑے اتمنان سے جاؤ یہاں رہ کر میں تمہارا انتظار کروں گا اور جس کمرے کو تم نے منع کیا ہے میں اس کو ہرگز نہیں کھولوں گا دوسری بہنیں آئیں اور بڑی محبت سے حسن سے ملیں اور اس سے رخصت ہو گئیں پھر ذرا سی دیر کے بعد ساتوں بہنیں جنوں کے ساتھ اپنے باپ کے پاس چلی گئیں ان کے جانے کے بعد حسن کا جی بہت گھبرایا جب رات ہو گئی اس نے کنجیوں کا گچھا اٹھایا اور ایک ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا ان کمروں کی شان و شوکت دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا ایسا ایسا سامان موجود تھا جو اس کے وہمہ اور گمان میں بھی نہیں تھا جب ان تمام کمروں کو دیکھ چکا تو اس کی نظر اس کمرے پر پڑی جس کو گلبرگ نے کھولنے سے منع کر دیا تھا اس نے دل میں سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ گلبرگ نے صرف اس کمرے کو دیکھنے کے لیے منع کیوں کیا میں اس کو بھی دیکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے روشنی کی اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا اس نے تالے میں کنجی لگائی کنجی کے لگتے ہی ایک دم سے دروازہ کھل گیا حسن اس میں داخل ہو گیا لیکن یہ کمرہ تو بالکل خالی تھا اس میں نہ کوئی کرسی دی نہ کوئی میز حسن نے غور سے دیکھا تو اس میں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو اوپر سے ایک بڑے خول کے اندر داخل ہو گئی حسن نے تیزی سے سیڑھیا چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ چھت کے اوپر پہنچ گیا یہاں تو بہت بڑی کھلی فضا تھی چھت پر اسے بڑا خوبصورت میدان نظر آیا یہاں چاند کی روشنی کچھ اس طرح سے نظر آ رہی تھی جیسے دن نکلا ہو اس نے اتنا خوبصورت منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دانی طرف ایک خوبصورت نہر بے رہی تھی جس کی دونوں طرف پولوں کی بڑی بڑی خوبصورت قیاریاں تھی نہر کے ساتھ بلا ہوا ایک سنگے مرمر کا محل تھا محل سے اترتیوی سیڑھیاں نہر تک آتی تھی جہاں ایک تخت بچھا ہوا تھا اس تخت پر ہیرے جوارا جڑے ہوئے تھے شاید ہی کسی بادشاہ کو کبھی ایسا تخت نصیب ہوا ہو ابھی حسنی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے پرندوں کا جھن چلا آ رہا ہے یہ کل ملا کر دس تھے یہ سب نہر کے کنارے اتر گئے ان کے پروں کی رنگت ہیرے اور جوارا سے ملتی جلتی تھی یہ تمام پرندے تخت کی جانب بڑھنے لگے ان میں سب سے آگے جو پرندہ تھا وہ سب سے خوبصورت پرندہ تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سب اس کا حکم مانتے تھے ایک دم سے انہوں نے اپنے پر پر پڑھائے اور اپنے پروں کو اس طرح اتار دیا جیسے کوئی کپڑا اتارتا ہو حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں جو پرندوں کا لباس پہنے ہوئے تھیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے چانب نے لڑکیوں کی شکل اختیار کر لی ہے یہ لڑکیاں پانی میں کود پڑیں اور تیرنے لگیں یہ دیر تک پانی میں تیرتی اور کھیلتی رہیں پھر سب سے بڑی لڑکی نے اشارہ کیا اور وہ سب باہر آ گئیں اب یہ لڑکی تخت پر جا کر بیٹھ گئی حسن نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وہ تو اس لڑکی کو بس دیکھتا رہا تھوڑی دیر تک تو اسے یہ بھی ہوشنا رہا کہ وہ کہاں ہے ذرا سی دیر بعد وہ سملا تو اس نے سوچا کہ گلبرگ نے اسے اسی لیے کمرہ کھولنے سے منع کیا تھا حسن گور سے لڑکی کو دیکھتا رہا جس کا گورہ بدن چاند کی روشنی میں دھمک رہا تھا اس کے گھنے بال ہوا سے لہرہ رہے تھے اس کی سیاہ چمکدار اور بڑی بڑی آنکھیں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی گھنی گھنی پلکیں آنکھوں پر سائے کیے ہوئے تھیں وہ ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور نو لڑکیاں چار طرف اس کو گھیرے ہوئے تھیں حسن تو اس کو دیکھ کر اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھا اس کا جی چاہتا تھا کہ ساری زندگی اسی طرح بیٹھا اسے دیکھتا رہے اتنے میں ملکہ نے لڑکیوں سے کہا اب صبح ہو رہی ہے آو چلیں ہمیں بہت دور جانا ہے انہوں نے اپنے پر پہنے اور انہیں پر پڑھایا اور ہوا میں اڑنے لگیں اور ذرا سی دیر میں نظروں سے اجل ہو گئیں حسن کو ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ساتھ اس کا سکون اور اتمنان سب کچھ چلا گیا وہ دیر تک وہاں ٹہلتا رہا لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے خاموشی اور سناٹے کے حسن نیچے اترا اور چپ چاپ اپنے بستر بر جا کر لیٹ گیا ساری رات کروٹیں بدلتا رہا جب آنکھ بند کرتا وہی شکل سامنے آ جاتی اب وہ ہر روز رات کو سیڑی پر چڑھتا مگر وہ پرندے کہیں نظر نہ آتے اسی طرح کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں ان کا کہیں پتا نہ تھا حسن نے کھانا پینہ سب کچھ چھوڑ دیا اسی طرح کئی اور دن گزر گئے ایک دن شہزادیاں واپس آ گئیں گلبرک دوڑتی ہوئی محل کے اندر پہنچی اور حسن کو دھونڈتی ہوئی اس کے پلنگ کے پاس آئی اور کیا دیکھتی ہے کہ حسن سوک کر کانٹا ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بیہ رہے تھے گلبرک گبرا کر اس سے لپڑ گئی اور روتے ہوئے بولی میرے پیارے بھائیہ بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے میں اس کا علاج کروں گی حسن نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اب تو اور زور زور سے رونے لگا اس کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اس پر گلبرک کی حالت اور خراب ہو گئی اس نے کہا میرے بھائیہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے یہ تم کو کیا ہو گیا میں تمہاری ہر تکلیف کا علاج کروں گی مجھے بتاؤ تو کیا بات ہے میرے بھائیہ حسن بولا میری پیاری بہن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نے یہ مسئبت خود بول لی ہے اس کا کوئی علاج نہیں غلطی میری ہے اور مجھے اس کی سزا مل رہی ہے تم مجھے موت کے پنجوں سے نہیں چھڑا سکتی گلبرک نے کہا بھائیہ حسن یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی مر جاؤں گی مجھے تو بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے تب حسن نے کہا بہن میں نے دس دن سے کچھ کھایا پیا نہیں اور یہ کہہ کر اس نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا حسن سوچ رہا تھا وہ یہ سنکر ناراض ہوگی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کمرے کا دروازہ کیوں کھولا لیکن وہ ناراض نہیں ہوئی اور اس نے حسن کو تسلی دیتے ہوئے کہا میرے بھائیہ اب تم بالکل پریشان نہ ہو میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کروں گی تم ذرا بھی فکر مت کرو بس اپنے آنسو پونج لو اور بالکل پہلے جیسے ہو جاؤ بس میری شرط یہ ہے کہ یہ بات میری بہنوں سے بھی مت کہنا وہ اگر اس کمرے کے بارے میں پوچھے تو کہنا میں اس کمرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ اگر یہ پوچھیں کہ تم اتنے دبلے کیسے ہو گئے ہو تو تم کہنا کہ تم سب کی جدائی میں میرا یہ حال ہوا قبردار ان سے کوئی ایسی بات مت کہنا جس سے ان کو شک بھی ہو اب جا کر حسن کو اتمنان ہوا ورنہ وہ ڈر رہا تھا کہ گلبرک ضرور ناراض ہو جائے گی حسن بولا تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا اب گلبرک دوڑتی ہوئی اپنی بہنوں کے پاس گئی اور بولی ہمارا بھائی حسن بہت بیمار ہے اس نے دس دن سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ دن بھر ہمیں اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتا تھا اور اسی گم میں اس کی بھوک پیاس اب ختم ہو گئی اب ساتوں بہنیں دوڑی ہوئی گئیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنے باپ کے یہاں دلچسپ حالات سنا سنا کر اسے خوش کیا اور اس طرح حسن کو اپنی ہر سیر و تفریح میں شریک کیا ایک دن سب بہنوں نے شکار کا پروگرام بنایا سب بہنیں چلی گئیں اور گلبرگ کو وہاں حسن کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا پھر گلبرگ نے حسن سے کہا اب تم بتاؤ کہ تم نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا گلبرگ نے دروازہ کھولا وہ دونوں چھت پر پہنچے حسن نے وہاں سے محل کے پاس کے تخت کی طرف اشارہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے وہ خوبصورت لڑکی دیکھی تھی جس کے چاروں طرف نو لڑکیاں بیٹھی تھی یہ سننا تھا کہ گلبرگ کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ گھبرا گئی ارے باپ ارے باپ یہ تم نے کیا کیا جانتے ہو یہ کون تھی یہ جنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے یہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ میرا باپ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتا ہے وہاں تک تو انسان کا پہنچنا بہت مشکل ہے اس کے محل کے چاروں طرف کڑا پہرہ ہوتا ہے اس میں ہوا کبھی مشکل سے گزر ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو تم نے دیکھی ہے وہ سب سے چھوٹی شہزادی ہے اس کا نام نو بہار ہے جب چودویں کا چاند چمکتا ہے تو وہ یہاں اپنی سہلیوں کے ساتھ آتی ہے ان پروں کی بدولت ہی وہ اڑتی ہوئی یہاں پہنچتی ہے اس کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم کسی طرح اس کے پروں والے لبادے کو اٹھا لاؤ بس وہ پھر اڑنا سکے گی تم کہیں پاس جا کر چھپ جاؤ جیسے ہی وہ اپنے پر اتارے اور نہانے کے لئے اترے بس تم اس پر قبضہ کر لو اس کے بعد وہ کتنی خوش آمد کرے یہ پروں سے مت دینا اگر تم نے یہ پروں سے دے دیئے تو یہ سمجھو کہ ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے ہمارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا اس کے بعد تم اس کے بالوں کو پکڑ کر کسیڑتے ہوئے یہاں لے آؤ پھر دیکھنا کہ وہ کس طرح تمہاری ہو جاتی ہے گلبرک کی یہ ساری باتیں سن کر حسن اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی سے ناچنے لگا اس کے بعد دونوں نیچے اترے اتفاق سے اگلی رات چودوی کی چاند کی رات تھی یہی وہ رات تھی جب وہ شہزادی اور اس کی سہلیاں نہانے آتی تھی حسن پہلے ہی ستخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا ذرا سی دیر میں دس پرندے پھڑ پڑاتے ہوئے اترے انہوں نے بال و پر کا لبادہ اتارا نہر میں نہانے اور تیارنے لگیں حسن نے چھپکے سے موقع پا کر شہزادی نو بہار کا لباس وہاں سے اٹھا لیا اور چھپ کر اسی جگہ بیٹھ گیا جیسے ہی شہزادی نو بہار وہاں آئی تو سمجھ گئی کہ ضرور کسی نے یہاں سے ان کے لباسوں کو تتر بتر کیا ہے اس نے جو گوھر سے دیکھا تو اس کا اپنا لباس غائب تھا اب تو وہ خوبزور کتار رونے لگی اس کی سہلیوں نے جو یہ حال دیکھا تو انہوں نے جلدی سے اپنے اپنے لبادے اٹھائے اور انہیں پہن کر پرندوں کی شکل احتیار کی اور فضا میں یہ جا اور وہ جا ذرا سی دیر میں نظروں سے اوجل ہو گئیں بیچاری شہزادی وہاں اکیلی رہ گئی اب حسن باہر نکل آیا اسے دیکھ کر شہزادی اسی حالت میں بھاگنے لگی اس کے بال ہوا میں پھڑ پڑا رہے تھے حسن نے بہت روکنا چاہا مگر وہ بھاگتی چلی گئی آخر حسن نے اس کا پیچھا کیا اور آخر میں جھپٹ کر اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور اسے کھیجتا ہوا اپنے محل میں لے آیا یہاں آ کر بھی وہ اسی طرح روتی چیختی رہی اتنے میں گلبرگ آ گئی اور شہزادی کے قدموں میں گر پڑی اور بولی شہزادی یہ ہماری قسمت ہے کہ آج آپ کے آنے سے ہمارا محل جگ بھگا رہا ہے شہزادی نو بہار نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گلبرگ کو پہچان گئی اور بولی ارے یہ تم ہو گلبرگ یہ سب کچھ تمہارا کیا ہوا ہے تم کو معلوم ہے کہ میرا باپ کیسا ہے ذرا سی دیر میں تمہارا نام و نشان مٹا دے گا تم نے ایک انسان کو اپنے محل میں جگہ دی ہے اگر تم نے مدد نہ کی ہوتی تو یہ آدمی نہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا تب گلبرگ نے کہا شہزادی نو بہار میں جانتی ہوں کہ عورتوں میں تمہاری خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن یہ نوجوان بھی ایسا ہے جس کا جواب مردوں میں نہیں اس کی نیت ہرگز یہ نہیں تھی کہ یہ تم کو نقصان پہنچائے بس یہ تو تمہاری محبت کا مارا تھا اس لئے بے قصور ہے اس نے جس دن سے تم کو دیکھا تھا اس کے ہوش و ہواس جاتے رہے اس نے تمہاری سہلیوں میں سے بس تم کو پسند کیا تھا نو بہار نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئی اور بے بسی سے حسن کو دیکھنے لگی اب گل برگ نے جلدی سے بڑا خوبصورت لباس پہنایا اور اس کے کھانے کے لئے انتظام کیا جب وہ کھانا کھا چکی تو بولی شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا میں اس طرح اپنے ماباپ سے بچھڑ جاؤں اب تو تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اب گل برگ حسن کے پاس گئی اور بولی بھائیہ تم اب نو بہار کے پاس جاؤ سب سے پہلے اس کے قدموں کو چھوو اور اس کے بعد اس سے بات کرنا حسن بڑی تیزی سے نو بہار کے کمرے میں گیا اس نے ویسا ہی کیا جیسا گل برگ نے کہا تھا اے میری ملکہ مجھ سے ناراض مت ہو میرے اوپر رحم کرو میں تم کو کسی قسم کی تکلیب نہیں پہنچانا چاہتا میں تم سے شادی کروں گا اور اپنے وطن بسرے لے جاؤں گا وہاں میری ایک بہت اچھی سی ماں ہے جو تمہارے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کرے گی میرے گھر میں عیش و آرام کا سارا انتظام ہے اور تم کو ایک سے ایک اچھا کھانا کھلاؤں گا لیکن شہزادی نو بہار کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حسن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چھے بہنوں کو پایا جو شکار سے واپس آگئی تھی ان کے ساتھ وہ شکار تھا جسے وہ مار کر لائی تھی حسن ان کو دیکھ کر مارے خوشی کے ناچنے لگا وہ بھی حسن کو اتنا خوش ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی انہوں نے دیکھا کہ حسن کا چیرہ دمک رہا ہے وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا وہ سوچنے لگیں کہ ضرور کوئی بات ہے جو حسن آج اتنا خوش ہے اتنے میں گلبرگ آئی اور بولی ارے میں تم کو اصل بات بتاؤں ہمارے بھئیہ نے ایک چڑیا پالی ہے تم اسے کس طرح ایسا کر لو کہ وہ ہماری بات سمجھنے لگے بہنیں بولی اس میں کیا خاص بات ہے جو حسن اتنا شرما رہا ہے گلبرگ نے کہا بہن وہ تو اتنا اس لیے شرما رہا ہے کہ اسے چڑیا سے محبت ہو گئی ہے بہنیں بولی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے گلبرگ نے کہا ادھر آؤ میں بتاؤں جب ہم لوگ یہاں سے گئے تھے تو حسن کو تمام کمروں کی کنجیاں دے گئے تھے اور منع کر دیا تھا کہ یہ خالی کمرہ مت کھولنا اتفاق کی بات ہے کہ اسے وہ کمرہ یاد نہیں رہا اور اس نے غلطی سے وہ کمرہ کھول لیا اور یہ کہہ کر گلبرگ نے سارا قصہ اپنی ساری بہنوں کو سنا دیا خیر جو کچھ ہوا اس میں حسن کا قصور نہیں البتہ ہمارے بھائی کی پسند بہت اچھی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حسن اور گلبرگ انہیں لے کر اس کمرے میں گئے جہاں شہزادی نو بہار بیٹھی تھی شہزادی کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں چاند جگ بگا رہا ہے اب تو وہ بہت خوش ہوئیں اور بولیں شہزادی مبارک ہو ہمارا بھائی سچ مچ تمہارے لائک ہے اتنا خوبصورت اور ایسا پیارا اور بھولا نیک آدمی انسانوں کی برادری میں مشکل سے ملتا ہے ہمیں یقین ہے کہ تم زندگی بر بڑے مزے کروگی آؤ ہم اللہ کا نام لے کر تم دونوں کی شادی کر دیں یہ کہہ کر وہ سب بہنیں دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گلبرگ نے حسن کا ہاتھ نو بہار کے ہاتھوں میں دے دیا اور بولی میں آج خدا کا نام لے کر تم دونوں کو ایک دوسرے کا شہر اور بیوی ہونے کا اعلان کرتی ہوں امید ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو قبول کروگے یہ سن کر دونوں نے سر ہلایا اور مسکرا کر شرما گئے اب تو سب نے خوب زور سے تالیاں بجائیں اور خوب مزے مزے کے گانے گانے لگیں اس کے بعد نو بہار بہت خوش ہوئی اور وہ بھی حسن سے محبت کرنے لگی اور ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی اس طرح وہ چالیس دن تک ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے رہے کہ اچانک ایک رات کو حسن نے اپنی ماں کو خام میں دیکھا کہ وہ سین میں کبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور یہ کبر اس نے حسن کی بنا رکھی ہے حسن یہ منظر دیکھ کر سوتے میں ہی چیک چیک کر رونے لگا ساتوں بہنیں دھوڑ پڑیں اور گھبرا گئیں گلبرگ نے شہزادی نو بہار سے پوچھا آخر کیا بات ہے حسن کیوں اس طرح رو رہا ہے اس سے پہلے کبھی سوتے میں ایسے نہیں رویا شہزادی بولی میں تو سو رہی تھی کہ ان کی چیک سے اٹھ گئی مجھے بھی نہیں معلوم کہ ہوا کیا ہے تب انہوں نے حسن کو جنجوڑا گلبرگ نے اس کو اٹھا اگر اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے پوچھا تو حسن نے اپنا خواب کا سارا حال سنا دیا یہ سن کر گلبرگ بھی بہت روئی اس کے بعد سب بہنوں نے کہا بھائی اگر تم اپنے گھر جانا چاہو تو شوق سے جاؤ البتہ ہماری اتنی درخواست ہے کہ ہم کو کبھی نہ بھولنا اگر ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور یہاں آنا اور کچھ دن ہمارے ساتھ رہنا اب سب بہنوں نے حسن کا سامان ٹھیک کرنا شروع کر دیا گلبرگ کا برا حال تھا کیونکہ وہ حسن کو ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی حسن نے اسے تسلی دی اور کہا میری پیاری بہن میں تمہاری محبت کبھی نہیں بھول سکتا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سال میں ایک بار ضرور تمہارے پاس آیا کروں گا اس کے بعد بہنوں نے پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں سے کیسے جاؤگے حسن بولا میرے پاس بہرام جادوگر کا ایک ڈھول ہے جس پر مرگے کی کھال مڑی ہوئی ہے البتہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے حسن نے وہ ڈھول لاکر دکھایا اور گلبرگ نے اسے اپنی گود میں لے کر ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ کس طرح اس کو بجایا جاتا ہے حسن نے ایسا ہی کیا جیسے ہی اس نے ڈھول بجایا دیکھتے کیا ہیں کہ بہت سے گھوڑے اوٹ اور خچر ایک کتار میں آ کر کھڑے ہو گئے ساتھوں بہنوں نے ان میں سے بہترین جانور چن لیے اور انہوں نے اپنے پاس سے بہترین قسم کے سازو سمان سے ان کو لاد دیا ایک سے ایک قیمتی زیورات توفے کے طور پر پیش کیے گھوڑوں پر ترہ ترہ کے کھانے پینے کی چیزیں لادیں اور بڑے شہانہ انداز سے ان کو رخصت کیا اس وقت گلبرگ کی حالت بہت خراب تھی اس کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا اس کی بہنوں نے اسے بہت تسلی دی کہ بہن زیادہ پریشان مت ہو ہمارا بھائی آتا جاتا رہے گا اس طرح یہ کافلہ ہواوں پر سے گزرتا ہوا ذرا سی دیر میں بسرا پہنچ گیا جب اس نے دروازہ کھڑ کھٹایا تو اس وقت اس کی ماں اسے یاد کر کے چیک چیک کر رو رہی تھی دروازے کی دست تک سن کر وہ آئی اور بولی میرا بیٹا اور پھر فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑی حسن اور نوبہار نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور لے جا کر بستر پر لٹایا اور پنکھا جلنا شروع کیا ذرا سی دیر میں اسے ہوش آ گیا تو حسن بولا ماں میری طرف دیکھو یہ میری بیوی ہے اور تمہاری بہو بھی ہے اور بیٹی بھی یہ تمہاری خدمت کرے گی اب تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی حسن کی ماں نے اپنی بہو کو بڑھ کر سینے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا حسن نے اس کو اپنا سارا حال سنایا پھر وہ جلدی سے بازار گئی وہاں سے بہترین رشم کے کپڑے خرید لائی اور اپنی بہو کو پہنا کر بہت خوش ہوئی اس کے بعد اس نے بہت مزیدار کھانا پکایا اور بولی اب میرے گھر میں میری بہو آ گئی تو گویا سب کچھ آ گیا اس طرح ایک دو سال گزر گئے ایک دن اس نے حسن سے کہا بیٹا اب ہمارے لئے بسرے میں رہنا ٹھیک نہیں میری رائے ہے کہ ہم لوگ بغداد چلیں اور حارن رشید کے سائے میں رہیں ورنہ یہاں کے لوگ ہماری دولت کو شک و شبہ سے دیکھیں گے حسن کو یہ رائے بہت پسند آئی اس نے اپنے گھر کا سارا سامان بیج ڈالا اور پھر اپنا ڈھول بجایا ڈھول کا بجنا تھا کہ اونٹ گھوڑے خچر سب کے سب کتار باندھے کھڑے تھے حسن نے ان میں سے اچھے چھ جانوروں کو لیا باقیوں کو رخصت کیا اور پھر وہاں سے ضروری سامان لات کر ماں اور بیوی کے ساتھ بغداد کو روانہ ہو گیا بغداد پہنچ کر حسن نے اپنے لیے ایک چھاندار محل لیا اس کو خوب اچھی طرح سجایا بہت سارے ملازم رکھے اور ریسوں کی طرح وہاں رہنے لگا اب تو ان کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی شہزادی نو بہار بے حد خوش تھی ایک دن ان کے یہاں دو بڑے خوبصور جڑوہ بچے پیدا ہوئے حسن نے ان کے نام منصور اور ناصر رکھا اس طرح انہیں بغداد میں رہتے ایک سال ہو گیا ایک دن حسن کو اپنی وہ ساتوں بہنیں یاد آئیں گلبرگ سے اپنا وعدہ یاد آیا اس نے بازار سے جا کر ترہ ترہ کے قیمتی توفے خریدے اور ماں سے بولا میں چند روز کے لیے اپنی بہنوں سے ملنے جا رہا ہوں تم نو بہار کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے گھر کی تمام کھڑکیاں بند رکھنا کوٹے پر بھی مت چڑھنے دینا اور ایک خاص بات بتاؤں اس مکان کی پچھلی کوٹھڑی میں رنگین پروں کا ایک لباس ہے اسے کسی طرح بھی نو بہار کو مت دکھانا کہیں ایسا نہ ہو اس کو دیکھ کر وہ پھر پرندہ بننے کی خواہش کرے اگر ایسا ہوا تو گویا میری زندگی تباہ ہو جائے گی تم مجھے ہرگز زندہ نہ دیکھ پاؤ گی حسن کی ماں نے کہا بیٹا تم مجھ پر بھروسہ کرو جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا بس تم جلدی واپس آنا اس طرح حسن نے پھر بیوی اور دونوں بچوں کو بہت پیار کیا پھر اس نے ڈھول بجایا جانور اسی طرح آ گئے حسن نے چند گھوڑوں کو چنا اور تمام سمانہ کٹھا کیا اور پھر اسی طرح ہوا پر اڑتا ہوا بات کی بات میں اسی محل میں پہنچ گیا جہاں اس کی ساتوں بہنیں رہتی تھی جیسے ہی وہ محل میں اترا شہزادیوں نے دیکھا تمہارے خوشی کے پھولے نہ سمائی شہزادی گلبرک کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ تو دیوانی ہو رہی تھی ذرا ذرا سی دیر میں آ کر بلائیں لیتی ادھر بغداد میں اس کی ماں اور بیوی بچے مڑے مزے سے رہ رہے تھے دو روز بعد نو بہار نے ماں سے کہا مجھے کتنے دن ہو گئے میں نہاں نہیں سکی میں چاہتی ہوں کہ ہمام میں جا کر نہاں لوں اس کی ساس نے کہا بیٹی میں تیرے نہانے کا انتظام کیے دیتی ہوں تو باہر مت جا اس لیے کہ تیرے ساتھ کون جائے گا میں بڑیا ہوں میرے اندر اتنی طاقت کہاں کہ میں ہمام تک جا سکوں گھر میں نہانے کا سارا سامان موجود ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے نیلاؤں گی لیکن نو بہار کو زد چڑ گئی وہ بھلا کم ماننے والی تھی بولی ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عورتوں کو ہمام جانے کی بے پابندی لگی ہو اگر کوئی شخص کسی کنیز باندھی پر بھی یہ پابندی لگا دے تو وہ بھی کہے گی کہ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ دو میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی اگر کوئی یہ سوچے کہ عورت پر سختی کرنا چاہیے تو یہ اس کی بے وکوفی ہے اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ اگر عورت کسی بات کو تیہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اگر تم کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو میرے لئے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں یہ کہہ کر وہ چیک چیک کر رونے لگی شہزادی کی بات سن کر حسن کی ماں گھبرا گئی اس نے سوچا اب اس کو روکنا مشکل ہے اور بولی بیٹی آؤ چلو میں ہی تم کو ہمام تک لے چلوں اس کے بعد وہ اسے ہمام میں لے گئی جب وہ ہمام میں داخل ہوئی تو ہمام کی تمام عورتیں بوچکا رہ گئیں انہوں نے اتنی خوبصورت عورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب وہ نہانے کے لئے ہمام میں اتری تو سارا ہمام جگمگانے لگا ہر طرف شور مچ گیا اور ذرا سی دیرے اسے دیکھنے کے لئے ایک بھیڑ لگ گئی کیونکہ اس سے پہلے ایسی عورت یہاں نہیں آئی تھی ان عورتوں میں خلیفہ حارون رشید کی ملکہ زبیدہ کی ایک لونڈی بھی تھی اس نے جو یہ دیکھا تو دنگ رہ گئی جب نہانے کے بعد نو بھار اپنی ساس کے ساتھ واپس جانے لگی تو یہ لونڈی بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر تک آ گئی لیکن حسن کے گھر پر پیرا دیکھ کر اس کے اندر جانے کی حمت نہ ہوئی اور وہ واپس محل میں آ گئی جب ملکہ زبیدہ نے اسے دیکھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا وہ گھبرائی ہوئی تھی ملکہ نے پوچھا کیا بات ہے جو تم اتنی گھبرا رہی ہو لونڈی بولی ملکہ میں کیا بتاؤں کہ میں نے ہمام میں کیا دیکھا ملکہ بے چین ہو گئی اور اس سے کہا جلدی بتا وہاں کونسی چیز تھی جو تیرے ہوش آواز جاتے رہے لونڈی بولی میں اس کا نام نہیں جانتی لیکن میں جانتی ہوں کہ ایسی خوبصورت لڑکی سارے بغداد میں نہیں میں نے ہمام میں سنا ہے کہ یہ بسرہ کے حسن صداغر کی بیوی ہے مجھے یقین ہے کہ اگر خلیفہ اس کو دیکھ لیں تو یقین ہے کہ اس کے شور کو مروا کر اسے اپنے محل میں لے آئیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کی نظر اس کے چہرے سے نہ ہٹیں ملکہ نے کہا تو کوئی خواب تو نہیں دے گائی جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے لونڈی بولی ملکہ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اگر کوئی سورج کا چرہ لے کر بھی ڈھونڈے تو ایسی رڑکی کا ہی نظر نہیں آئے گی زبیدہ بولی میں خود اپنے آنکھوں سے اسے دیکھوں گی تب مجھے یقین آئے گا کہ تو سچ کہہ رہی ہے یہ کہہ کر ملکہ نے اپنے چوکی دار مسرور کو بھلایا اور بولی اس لونڈی کے ساتھ جاؤ اور جس مکان کو یہ بتائے وہاں حسن سوداغر کی بیوی رہتی ہے اسے یہاں لے کر آؤ مسرور اسی وقت دھوڑتا ہوا حسن کے محل میں پہنچا اس کی ماں محل کے دروازے پر آئی اور بولی تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو مسرور بولا میں شاہی محل سے آیا ہوں مجھے ملکہ زبیدہ نے بھیجا ہے جو خلیفہ حارن رشید کی بیوی ہے میں اس لڑکی کو لینے کے لیے آیا ہوں جو ہمام میں نہا کر آئی ہے ملکہ اس سے ملنا چاہتی ہے حسن کی ماں بولی ہم لوگ یہاں پردیسی ہیں اور میرا بیٹا حسن سفر پر گیا ہوا ہے اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ یہ لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے مجھے ڈر ہے اگر کہیں یہ باہر جائے گی تو اس پر ضرور کوئی نہ کوئی آفت آئے گی اور میرا بیٹا اسی غم میں اپنی جان کھو دے گا اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ تم ہمیں معاف کر دو مسرور بولا اچھی ماں تم گھبراو مت ہماری ملکہ بہت اچھی ہے وہ صرف تمہاری بہو کو ایک نظر دیکھے گی اور پھر تمہاری بہو کو میں یہاں خیریت کے ساتھ پہنچا دوں گا اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا تم بالکل اتمنان رکھو ایسی کوئی بات نہیں جب حسن کی ماں نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اندر گئی اور اس نے اپنی بہو اور دونوں بچوں کو اچھی طرح سے تیار کیا اور پھر مسرور کے ساتھ نکلی نو بہار نے اپنے چہرے پر نکاب ڈال لیا تھا حسن کی ماں دونوں بچوں کو گود میں لیے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اس طرح وہ خلیفہ کے محل میں داخل ہوئے ان کو ملکہ زبیدہ کی خدمت میں لائے زبیدہ بولی آؤ بیٹی میرے قریب آؤ اس گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تم اتمنان سے اپنا لکاب اتار سکتی ہو زبیدہ کے کہتے ہی نو بہار نے اپنا لکاب ہٹایا اور ایسا لگا جیسے چاند بادلوں میں سے نکل آیا ہو جیسے ایک دم سے باغ میں پھول کھل گیا ہو زبیدہ نے جو اسے دیکھا تو وہ حقہ بکہ رہ گئی لونڈی سچ کہتی تھی ایسی صورت تو سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھی ہوگی وہ دوڑ کر نو بہار سے لپٹ گئی اور اسے لپٹا لپٹا کر رونے لگی اور بولی میری لونڈی نے پھر بھی تیری خوبصورتی کے لیے صحیح الفاظ نہیں ڈھونڈے تھے تم تو ہمارے تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو مجھے یقین ہے کہ تم ناچنا بھی جانتی ہوگی تم جانتی ہو کہ جسم کی اصل خوبصورتی ناچنے سے ہی ظاہر ہوتی ہے تم مجھے اپنا ناچ دکھاؤ نو بہار بولی مجھے ناچنا نہیں آتا میں نے اس فن کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا البتہ مجھے اس سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والا کام آتا ہے وہ یہ کہ میں پرندوں کی طرح اڑ سکتی ہوں ارے تم اڑ سکتی ہو یہ تو سچ مچ کا جادو ہے تمہارا جسم دیکھ کر ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ تم راج ہنس کا سا بدن رکھتی ہو میں یہ تماشا ضرور دیکھوں گی بغیر پروں کے کیسے اڑا جاتا ہے ملکہ نے حیرت سے جواب دیا نو بہار بولی بغیر پروں کے نہیں میرے پاس پر نہیں ہے یہ پر میری ساس کے پاس رکھے ہیں اگر وہ پر مجھے دے دے تو میں اڑ کر دکھاؤں یہ سن کر تو بڑیا کاپنے لگی یہ سب کچھ کیا ہو گیا ملکہ زبیدہ بولی بڑی بھی جلدی سے وہ پروں کا لبادہ لے آؤ تاکہ ہم سب یہ کھیل دیکھیں حسن کی ماں بولی ملکہ یہ لڑکی آپ کا روب دے کر گھبرا گئی ہے اور بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے ورنہ کہیں آپ نے بھی سنا ہے کہ کوئی انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے اللہ نے صرف یہ طاقت پرندوں کو دی ہے لیکن نو بہار بولی میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ملکہ صاحبہ میرے وہ پر محل کے کمرے میں بند ہے زبیدہ نے فوراً اپنے ہاتھوں سے سونے کا ایک جڑاؤ کنگن اتار کر بڑیہ کو دے کر کہا بڑی بھی جاؤ جا کر کسی طرح وہ لبادہ لے کر آؤ میں اسے دیکھ کر تم کو جوں کا توں واپس کر دوں گی لیکن بڑیہ اس کے لئے پھر بھی تیار نہ ہوئی تب ملکہ نے مسرور کو بلایا اور اس سے بولی کہ جاؤ حسن کے محل کی تلاشی لو اور جہاں کہیں بھی وہ عجیب و غریب لبادہ ہو اسے یہاں لے کر آؤ ملکہ نے بڑیہ سے اس کے محل کی کنچیاں لے کر مسرور کے حوالے کر دیں مسرور نے سارے محل کی تلاشی لی اور آخر ایک کھٹڑی میں وہ لبادہ اسے مل گیا جو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا مسرور نے اسے لا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا ملکہ نے اسے گوھر سے دیکھا اور اسے لے کر نو بہار کو دے دیا نو بہار نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اسے اتمنان ہو گیا تو اس نے بڑی احتیاط سے اوڑا جیسے ہی اسے اوڑا تو ایسا لگا جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ ایک سفید پرندہ ہو اس نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور اپنے پر پھڑ پڑائے اور ایک لمحے میں یہ جا اور وہ جا ہوا میں اڑنے لگی اور ہوا میں اڑتے اڑتے چلائی خدا حافظ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اور یاد رکھو جانے والے کبھی نہیں آتے زبیدہ نے کہا نو بہار واپس آ جاؤ نو بہار نے اڑتے ہوئے اپنی ساتھ سے کہا میری پیاری ماں میں جا رہی ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے بہت تکلیف دے ہوگا لیکن کیا کروں میں اس لبادے کو اڑنے کے بعد قابو میں نہیں رہتی میں جانتی ہوں کہ یہ خبر سن کر حسن کا کتنا برا حال ہوگا لیکن میں مجبور ہوں بے بس ہوں اب تو حسن مجھ کو واق واق کے جزیرے میں ہی پاسکتا ہے خدا حافظ خدا حافظ یہ کہہ کر نو بہار بڑی تیزی کے ساتھ اوپر اڑتی ہوئی فضا میں غائب ہو گئی اور بڑیا دھڑام سے فرش پر گر پڑی ملکہ زبیدہ نے تسلی دے کر کہا بڑی بھی اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں ہرگز ہرگز اتنا کرتی اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے بیٹے کی بیوی ایک پری ہے میں تم سے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے تم کو یہ دن دیکھنا پڑا حسن کی ماں بولی ملکہ یہ تمہارا قصور نہیں میری قسمت ہی ایسی ہے ہر آدمی اپنی تقدیر اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے میری قسمت میں یہ ہی لکھا تھا یہ کہہ کر وہ گسیٹی روتی اپنے محل میں واپس آ گئی وہاں اس نے تین قبرے بنائی ایک بڑی اور دو چھوٹی اب وہ دن بھر اپنی بہو اور پوتوں کے لیے روتی رہتی ادھر حسن جب ساتوں شہزادیوں کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں خاص طور پر چھوٹی بہن گلبرک تو پھولے نہ سمائی اس نے بڑی خاطر مدارت کی اور تین مہینے تک حسن کو اپنے پاس رکھا اس کے بعد جب حسن نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے وہی ڈھول بجایا اسی طرح وہ جانور آ گئے حسن نے اچھے چھے جانوروں کو تو لے لیا باقیوں کو واپس کر دیا اب ان ساتوں بہنوں نے سونے چاندی کے ڈھیر لکا دئیے اور اس کے بعد دوسرے سامان لا دے اس طرح وہ اتنے ساتوں سامان کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوا اور خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا جلدی جلدی سامان اتار کر جانوروں کو رخصت کیا جب محل کے اندر داخل ہوا تو وہاں سناٹا پایا اس نے نو بہار اور دونوں بچوں کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملے وہ دوڑتا ہوا بچھلے کمرے میں گیا وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہ صندوق کھلا پڑا ہے جس میں پرو کا لباس رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا تیزی سے ماں کے پاس پہنچا اس نے بیوی اور بچوں کا حال پوچھا اس کی ماں زور کتار رو رہی تھی آخر ماں نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنا دیا یہ سننا تھا کہ حسن بے ہوش ہو گیا اس کے بعد اس سے ہوش آ گیا لیکن وہ دن رات روتا رہتا نہ کچھ کھاتا نہ پیتا آخر ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا اس طرح رونے سے کیا فائدہ اب ایک امید رہ گئی ہے کہ نو بہار نے مجھ سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ اگر حسن آئے اور مجھ سے ملنا چاہے تو کہنا میں جزیرہ واق واق میں ملوں گی حسن نے بغداد کے لوگوں سے جزیرہ واق کے بارے میں پوچھا مگر اسے کچھ پتا نہ چلا آخر وہ مایوس ہو کر گھر آیا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے پھر ایک دم اسے خیال آیا اور اس نے اپنی ماں سے کہا میں اپنی ساتوں بہنوں کے پاس جا رہا ہوں اب وہ ہی میری مدد کریں گی یہ سوچتے ہی اس نے وہ ڈھول نکالا اور بجایا اسی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ذرا سی دیر میں بادلوں کے پہاڑ پر پہنچا جہاں وہ ساتوں بہنیں رہتی تھی ان ساتوں بہنوں نے جو اسے پھر واپس آتے دیکھا تو حیران رہ گئی لیکن خوش بھی بہت ہوئی جب گلبرگ نے حسن کو گلے لگایا تو حسن اپنے آسوں کو نہ روک سکا اور چیک چیک کر رونے لگا وہ اسے محل کے اندر لے گئی جب اسے ذرا سکون ہوا تو پھر اس نے اپنی ساری مسئبت کا حال سنایا اور بولا میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جزیرہ واک واک کہاں ہے یہ سننا تھا کہ سب بہنیں سناٹے میں آ گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور ایک ساتھ بولیں میرے بھائی اگر تم کو ہاتھ اٹھا کر اسمان کو چھونا ہو تو یہ اس جزیرے تک پہنچنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوگا اب تو حسن کی حالت اور خراب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آسوں کی ندیہ بہنے لگیں سب بہنیں تسلی دینے لگیں تب گلبرگ نے کہا میرے بھائی صبر کرو اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا تم اپنے آسوں پونچھو میں تمہارے لئے کچھ نہ کچھ کروں گی اور تم کو تمہارے بچوں سے ملا کر دم لوں گی مجھے تو اب یہ خیال آ رہا ہے پڑھوں گے اس لباس کو میں نے اس وقت جلا کیوں نہ دیا ساری مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے اب گلبرگ اب گلبرگ اپنی بہنوں کے قدموں میں گر پڑی اور بولی میری پیاری بہنوں اس جزیرے کا پتہ لگانے میں تم سب اس کی مدد کرو گلبرگ کی تمام بہنوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور حسن کی مدد کریں گی ان ساتھوں بہنوں کا ایک چاچا تھا اس کا نام تھا عبدالقدوس وہ سب سے بڑی بہن سے بہت پیار کرتا تھا اور سال میں ایک بار اس کو دیکھنے کے لئے ضرور آتا تھا پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو اس نے بڑی بہن کو تھیلی دی اس میں کوئی صفوف تھا عبدالقدوس نے کہا تھا بیٹی جب تم کو کوئی پریشانی ہو تو ذرا سا صفوف آگ میں ڈال دینا میں فوراں آ جاؤں گا چنانچہ جب گلبرگ نے رو رو کر بہنوں سے مدد کے لئے کہا تو بڑی بہن بولی گلبرگ میرے کمرے سے وہ صفوف کی تھیلی لاؤ جو مجھے چاچا نے دی تھی گلبرگ نے وہ تھیلی لا کر دی بڑی بہن نے اس میں سے تھوڑا سا صفوف نکالا اور اسے آگ پر ڈال دیا ذرا سی دیر میں دھوا سا اٹھا اور عبدالقدوس ایک سفید ہاتھی پر بیٹھا ہوا وہاں پہنچ گیا اور بولا میری بیٹی کہاں ہے اس نے مجھے کیوں یاد کیا بڑی بہن نے بڑے عدب سے سلام کیا اور بولی آپ کو آئے ہوئے ایک سال ہو گیا تھا دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا اس لئے میں نے آپ کو یاد کیا ہے عبدالقدوس بولا میں کل آنے والا تھا تمہارے یاد کرنے سے آج ہی آ گیا لیکن مجھ سے کوئی بات مت چھپانا اپنی پریشانی بتاؤ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لئے تیار ہوں تب بڑی بہن نے حسن کا سارا حال بیان کیا اور کہا کسی طرح ہمارے بھائی حسن کو جزیرے پر پہنچا دیجئے یہ سنتے ہی عبدالقدوس نے اپنی اگلی دانتوں میں دبا لی اور چپ چاپ بیٹھ گیا وہ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر بولا تم اپنے بھائی سے کہو اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں اس جزیرے پر پہنچنا بلکل ناممکن ہے یہ سن کر تمام بہنیں خاموش ہو گئیں گلبرک باہر گئی اور حسن کو لے کر اندر آ گئی اور بولی اچھے چاچا آپ خود میرے بھائی حسن کو سمجھا دیجئے شاید آپ کی بات کا کوئی اثر ہو جب حسن شیخ کے سامنے آیا پہلے تو اس نے شیخ کے ہاتھوں کو عدب سے چوما پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا شیخ بولا میرے بیٹے جزیرہ واق واق جانے کا خیال چھوڑ دو کیونکہ اگر جنات بھی تمہاری مدد کریں ستارے اور سیارے تمہارا ساتھ دیں تب بھی تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہاں سے جزیرہ کا فاصلہ سات سمندر سات پہاڑ اور سات وادیاں ہیں اور یہ زمین کے دوسرے کونے پر ہیں وہاں تک انسان ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا میری طور آئی یہ ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ یا پھر اپنی بہنوں کے ساتھ بادلوں کے پہاڑ پر رہو جیسے ہی حسن نے یہ سنا اس نے بڑے زور کی چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کا یہ حال دیکھ کر ساتوں بہنیں رونے لگیں جب اسے ہوش آیا تو وہ پھر رونے لگا اور ساتوں بہنوں کا بھی برا حال ہو گیا یہ دیکھ کر شیخ نے کہا اچھا تم سب خاموش ہو جاؤ سب بہنیں خاموش ہو گئیں تو شیخ نے کہا میرے بیٹے حمد سے کام لو اللہ مدد کرے گا دیکھو تمہاری مدد کے لئے کوئی ترقیب سوچتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو حسن کی جان میں جان آئی وہ اٹھ کھڑا ہوا وہ بہنوں سے رخصت ہوا شیخ نے حسن کو سفید ہاتھی پر اپنے ساتھ بٹھایا اس نے آہستہ سے ہاتھی کے کان میں کچھ کہا اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھی ہوا میں اڑنے لگا اس کی رفتار آندھی اور توفان سے زیادہ تیز تھی وہ تین دن اور تین راتیں برابر اسی رفتار کے ساتھ اڑتا رہا یہاں تک کہ ایک نیلے پہاڑ کی ایک نیلی چوٹی پر پہنچا اس چوٹی پر ایک بڑا سا غار تھا جس پر ایک لوہے کا دروازہ تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اتنے میں ایک حبشی غلام تلوار کھیچے ہوئے آ نکلا اس نے شیخ کو دے کر تلوار نیچے کر لی اور اپنے ساتھ لے کر غار کے اندر آ گیا حسن بھی پیچھے پیچھے تھا اس طرح وہ تقریباً دو میل پیدل چلے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا قلعہ نظر آیا اس کا پھاٹک سونے کا تھا شیخ نے حسن سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں ایک گھنٹے کے بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک نیلہ گھوڑا تھا اس نے حسن کو بٹھایا اور پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا ایک بڑا زبردست میدان نظر آیا شیخ نے جب دیکھا کہ اب حسن اپنے ارادے پر جمع ہوا ہے تو اس نے ایک خط لکھ کر اس کو دیا اور کہا اس خط کو اپنے پاس رکھو یہ گھوڑا تم کالے پہاڑ کی کالی چوٹی پر لے جائے گا اور کالے گار کے سامنے تم کو اتار دے گا تم گھوڑے کو اندر جانے دینا اور خود باہر انتظار کرنا اس طرح چھے دن گزر جائیں گے چھتے دن ایک بڑا نکلے گا جو سر سے پیر تک کالا ہوگا بس اس کی داڑی سفید ہوگی تم اس کے ہاتھوں کو چومنا اور پھر میرا یہ خط دے دینا یہ میرے آقا شیخ علی ہیں وہ تمہاری مدد کر سکیں گے وہ خط لے کر اندر چلے جائیں گے پھر پانچ روز تک تم انتظار کرنا چھتے روز اگر وہ پھر آ گئے تو سمجھو تمہارا کام بن جائے گا لیکن اگر کوئی غلام آئے اور تجھے مارنے کا ارادہ کرے تو پھر جان لے کہ تیری جان خطرے میں ہے لیکن کیا کریں جو لوگ بڑے کاموں اور بڑے مقصد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ان کو خطروں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اگر اس طرح خطرے سے بجنا چاہتے ہو تو اب بھی وقت ہے واپس چلے جاؤ حسن بولا میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن جس مقصد کو لے کر آگے بڑھا ہوں میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب شیخ نے دیکھا حسن اپنے ارادے کا پکا ہے تو اسے خدا حافظ کیا کر رخصت کر دیا یہ گھوڑا تیر کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا دس روز تک یہ گھوڑا ہوا میں اسی رفتار کے ساتھ اڑتا رہا یہاں تک کہ کالے پہاڑ کا ایک سلسلہ نظر آیا گھوڑا آہستہ آہستہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ گار کے دروازے پر پہنچ گیا وہاں حسن اتر گیا اور گھوڑا اندر داخل ہو گیا حسن پانچ روز تک وہاں انتظار کرتا رہا چھٹے دن اس گھار میں سے ایک بڑا آدمی نکلا جو خود بھی کالا تھا اور کالا لباس پہنے ہوئے تھا اس کی داڑی دیکھ کر حسن پہچان گیا اس کے ہاتھ کو چوما اور قدموں پر گر پڑا بڑے نے حسن کو اٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے اور اپنا مقصد بیان کرو حسن نے وہ خط بڑے کو دے دیا وہ خط لے کر اندر چلا گیا پانچ روز اسی طرح گزر گئے چھٹے دن یہ بڑا پھر نکلا اس بار وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اس نے حسن کو اشارہ کیا اور حسن اس کے پیچھے بچھے ہو لیا اب وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے کمرے کے چاروں کونوں میں چار زنین تخت بچھے ہوئے تھے اور ان پر چار درویش بیٹھے ہوئے تھے بڑے کو دیکھ کر سب اپنی پنی جگہ پر کھڑے ہو گئے شیخ علی نے حسن سے کہا اپنی داستان ان سے بیان کرو حسن پہلے تو بہت رویا اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے پھر اس نے بہرام جادوگر کے بسرہ آنے اس کو اپنے ساتھ بادلوں کے پہاڑ پر لے جانے اس کے مارے جانے محل میں ساتھ بہنوں سے ملنے شہزادی نو بہار کو دیکھنے اس کو حاصل کرنے اپنے ساتھ بسرہ اور بغداد کو جانے اور پھر پیچھے نو بہار کے دونوں بچوں سمیت اڑ جانے کا سارا حال سنا دیا ان درویشوں نے کہا ارے یہ تو وہ ہی ہے جسے بہرام جادوگر اونٹ کی کھال میں رکھ کر لے گیا تھا اور پھر اس بدماش جادوگر کو بادلوں کے پہاڑ کے نیچے گرا کر مارا تھا اے شیخ یہ آپ کی ہمدردی اور رحم کا مستحق ہے اس کی بیوی اور بچے سے الگ ہو گئے ہیں اس کو ملا دیجئے شیخ علی نے کہا میرے عزیزو یہ سچ ہے لیکن تم خود جانتے ہو کہ جزیرہ واق واق تک پہنچنا کتنا مشکل ہے جہاں قدم قدم پر پہرا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ جزیرہ واق پر قدم نہیں رکھوں گا اور نہ وہاں کے معاملات میں دخل دوں گا ان درویشوں نے ایک آواز ہو کر کہا اے شیخ آپ سچ کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے بچڑا ہوا ہے اسے ہمارے ساتھی اور آپ کے شاگرد عبدالقدوس نے بھیجا ہے اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے حسن فوراں شیخ علی کے قدموں میں گر پڑا اس نے شیخ کا دامن تھام لیا شیخ پر بہت اثر ہوا اور شیخ بولے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا میں نے ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا جو اپنے ارادے کا اتنا پکا ہو یہ سننا تھا کہ تمام لوگ خوش ہو گئے حسن بھی بہت خوش ہوا شیخ علی نے ذرا سا سر جھکا کر سوچا اور پھر بولا سب سے پہلے تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس سے تم خطرے سے بچے رہو گے یہ کہہ کر اس نے داڑی کا ایک بال توڑا اور حسن کو دے کر کہا اگر تم کسی مصیبت میں فنس جاؤ تو اس بال کو آگ میں ڈال دینا میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا اس کے بعد شیخ علی نے اشارہ کیا جیسے کسی کو بلا رہے ہوں ایک جن سامنے آیا شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا میرا نام دنش ہے علی نے اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر حسن سے بولا تم دنش کی پیٹ پر بیٹھ جاؤ یہ تمہیں بادلوں میں سے لیتا ہوا جائے گا اور پھر سفید کافور کی سرزمین پر پہنچا دے گا یہاں پہنچ کر تم کو چھوڑ دے گا اب تم کو پیدل چلنا ہوگا اور جب تم سفید کافور کی سرزمین کے سرے پر پہنچو گے تو اس کے سامنے تم کو جزیرہ واق دکھائی دے گا اس کے بعد اللہ تمہاری مدد کرے گا حسن نے شیخ علی کا شکریہ دا کیا اور جن کی کمر پر چڑ گیا جن بڑی تیزی سے ہوا میں اڑنا شروع کیا ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد وہ سفید کافور کی سرزمین پر پہنچے جن نے حسن کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا اور خود غائب ہو گیا اب حسن نے اپنا سفر پیدل شروع کیا وہ چلتا رہا چلتے چلتے اسے ایک ریگستان نظر آیا اس ریگستان میں اسے ایک خیمہ نظر آیا وہ خیمے کی طرف بڑھا لیکن اس کے پاؤں میں کچھ آٹھ سے محسوس ہوئی دراصل وہ جس پر چل رہا تھا وہ ایک دیو تھا اور جس کو وہ خیمہ سمجھ رہا تھا وہ دیو کا ایک کان تھا دیو کو بہت غصہ آیا وہ سوتے سوتے جاک پڑا اس نے جو پھوک ماری تو حسن اچل کر ہوا میں اوپر جا پہنچا اور پھر جب نیچے آیا تو دیو نے اسے دبوچ لیا اور اپنے ہاتھوں سے ایسے پکڑ لیا جیسے چڑیا کو کوئی پکڑتا ہے حسن نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کے چنگل سے نکل جائے حسن نے گڑی گڑاتے ہوئے کہا خدا کے واسطے میرے اوپر رحم کرو مجھے بچاؤ دیو نے جب سنا تو اس نے سوچا یہ تو بہت اچھے گانے کی آواز ہے کیوں نہ میں اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے جاؤں یہ سوچ کر وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور بولا بادشاہ سلامت میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جانور لائے ہوں اس کی آواز بڑی باریک ہے اور خوب گاتا ہے بادشاہ نے حسن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹے ہوئے کہا گاؤ گاؤ اپنی باریک اور سریلی آواز میں حسن کچھ نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو یہی سمجھا کہ اب میرا آخری وقت ہے اس نے چلانا شروع کر دیا خدا کے لئے مجھے بچاؤ دیو کا بادشاہ بہت خوش ہوا وہ سمجھا کہ یہ گانا گا رہا ہے اس نے دیو سے کہا اس کو محل میں لے جا کر میری بیٹی کو دے دو اور اسے ایک پنجرے میں بند کر کے اس کے کمرے میں لٹکا دو تاکہ یہ گانا گا گا کر میری بیٹی کا دل بہلائے دیو اسے محل میں لے گئے اور ایک بڑے سے پنجرے میں بند کر دیا اس میں ایک کٹوری میں کھانا اور دوسرے میں پانی رکھ دیا دیوزادی نے جب حسن کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اس کے پاس آ کر اسے پیار سے کہنے لگی اب تو وہ اسے بہت اچھا لگنے لگا ہے وہ ہر دم اسے اپنے پاس رکھے گی اس کو کبھی اپنے پاس سے الگ نہ کرے گی حسن کا ڈھول بھی اس سے چھن گیا تھا اور وہ بال بھی یہ دونوں اس نے اندر کمرے میں رکھوا دیئے تھے ایک دن وہ دیوزادی اسے پنجرے سے نکار کر اچھال اچھال کر کھیل رہی تھی کہ ایک دم اسے نید آ گئی حسن نے موقع گنیمت جانا اور جلدی سے وہاں پہنچ گیا جہاں یہ دونوں چیزیں رکھی تھی اس نے چپچا بال کو جلایا بال کا جلنا تھا کہ شیخ علی وہاں آ گئے انہوں نے اس کا حال پوچھا حسن نے رونا شروع کر دیا اور آخر تک کا سارا حال سنا دیا اور بولا مجھے اس قید سے نکال دو شیخ بولا میرے عزیز اب بھی وقت ہے تم نو بہار اور بچوں کا خیال چھوڑ دو اور میرے ساتھ واپس چلو حسن بولا چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں جب تک اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھ لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میرے پاس دھول ہے مجھے اس سے بھی بدد ملے گی شیخ علی بولا اس جزیرے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہاں سارے جادو بیکار ہو جاتے ہیں بس اس جزیرے کے بادشاہ کا جادو چلتا ہے اور اس کے جادو کا ہم کچھ نہیں بیکار سکتے حسن بولا میرے مہربان مجھے تم کسی طرح جزیرے تک پہنچا دو پھر میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا تمہارا بڑا احسان ہوگا شیخ بولا اچھا تو ٹھیک ہے پھر اپنی آنکھیں بند کرو اور ذرا سی دیر بعد پھر کھولنا حسن نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو وہاں نہ دیوزادی کا محل تھا اور نہ سفید کافور کی سرزمین وہ ایک جزیرے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا وہاں نہ کوئی آدم تھا نہ کوئی آدم ذات ابھی وہ ٹھیک سے دیکھ ہی نہ سکا تھا کہ ہر طرف سے سفید سفید پرندے آسمان پر چھا گئے اور اندھیرہ سا ہو گیا وہ اتنی تعداد میں تھے کہ انہوں نے سورج کو گھیر لیا تھا اور وہ بڑے زور زور سے چیخ رہے تھے واق واق اب تو وہ سمجھ گیا ہوگا ہو نہ ہو وہ جزیرہ واق میں آ پہنچا یہ پرندے حسن کی طرف بڑے تو حسن دوڑ کر ایک سامنے والی جھوپڑی میں پہنچ گیا وہ ابھی جھوپڑی میں چھپ کر بیٹا ہی تھا کہ ایک دم اسے ایسا لگا جیسے زمین ہل رہی ہے اور ہر طرف سے بادل اور دفان آگے بڑھ رہے ہیں پھر ان بادلوں میں سے عورتوں کی ایک فوج برامد ہوئی یہ عورتیں ہتھیاروں سے لیس تھیں جیسے فوجیوں کے پاس ہوتے ہیں یہ سنیرے گوڑے پر سوار تھیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی تھی ان کے آگے ایک گوڑے رنگ کی پری تھی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا حسن اسے دیکھ کر ڈھر گیا جیسے ہی وہ قریب آئی حسن اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا اے جزیرے کی ملکہ میرے اوپر رہم کرو مجھے یہاں سے مد نکالو میں اپنی بیوی بچوں سے بچھڑا ہوا ہوں پری اپنے گوڑے پر سے اتر آئی اس نے باقی فوج کو واپس جانے کا حکم دیا اس نے اپنے لباس کو اس کی طرف کر دیا حسن نے اس کو چوما اور اس کے قدموں میں گر پڑا اس نے اپنا سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہ ایک بڑی پری تھی پری کو اس پر رہم آ گیا اور بولی تم پریشان مت ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ کسی کو یہ بتانا چلے کہ تم کون ہو اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی میرے اور میرے سپائیوں کی طرح لباس پہن لو پھر تمہیں کوئی نہ پہچان سکے گا پھر میں تمہاری کہانی سنوں گی ذرا سی دیر میں بڑیا پری نے اسے وہ لباس ذرا بکتر اور ہتھیار لاکر دیئے ان کے پہننے کے بعد ایسا لگا جیسے وہ بھی ان میں سے ایک ہے پھر بڑی پری اسے لے کر سمندر کے کنارے آئی اور بولی اب تم مجھے اپنا حال سناو حسن نے اسے اپنا سارا حال شروع سے آخر تک سنا دیا جب وہ اپنا حال سنا چکا تو پری نے پوچھا تمہارے بیوی بچوں کا کیا نام ہے حسن بولا تم لوگ تو اپنے بچوں کو ناصر اور منصور کہتے تھے اور میری بیوی کا نام نو بہار تھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہاں انہوں نے کیا نام رکھ چھوڑا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے زور کتار رونے لگا بڑی پری بولی حسن تم کو میں اپنے بیٹے کی طرح سمجھوں گی تم پریشان مت ہو مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی یہاں کی پریوں میں سے ایک ہے کل صبح یہاں کی پریوں سمندر کے کنارے نہانے آئیں گی میں کوئی ایسی ترکیب کروں گی یہ سب تمہارے سامنے سے گزریں اس کے بعد تم اپنی بیوی کو پہچان لینا اب تو حسن کی جان میں جان آئی وہ بہت خوش ہوا بڑیہ پری نے اسے سارے جزیرے کی سہر کرائی پری بھی حسن سے بہت خوش ہوئی اور کہا اتمنان رکھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں تمہاری ہر خوشی پوری کروں گی حسن کو اب پری بہت اچھی لگی اور اس نے کہا میں تمہارا یہ احسان زندگی پر نہیں بھولوں گا اگلے روز صبح صبح بڑیہ پری حسن کو لے کر سمندر کے کنارے آئی اسے ایک چٹان کے پاس چھپا کر بٹھا دیا ذرا سی دیر کے بعد باجے بجنے لگے ہر طرف سے ڈھول تاشے کی آواز سنائی دینے لگی سنے میں بہت سے لڑکیاں آئیں اور پانی میں کود پڑیں دور سے حسن کو ایسا لگا جیسے پانی میں سفید سفید کمل کے پول کھل گئے ہوں پھر ان کے بال پانی میں اس طرح لے رہے تھے جیسے سمندر سے جھاگ نکل رہا ہو حسن نے ایک ایک عورت کو گھر سے دیکھا لیکن نو بہار جیسی تو ان میں کوئی بھی نہ تھی اس نے اداس ہو کر بڑیہ پری سے کہا اچھی ماں میری نو بہار ان میں نہیں ہے بڑیہ پری بولی بیٹا حسن پریشان نہ ہو شاید دور ہونے کے وجہ سے تم پہچان نہ سکے میں ابھی ان کو تمہارے سامنے سے گزرنے کیلئے کہتی ہوں اس نے تالیاں بجائیں اور سب عورتیں اس طرح سامنے سے گزریں ان میں سے ایک سے ایک خوبصورت تھی لیکن پھر بھی نو بہار نو بہار تھی اس نے مایوس ہو کر بڑیہ سے کہا اممہ سچ مچ میری نو بہار ان میں سے نہیں ہے بڑیہ پری نے کہا فکر مت کرو اب ہمارے بادشاہ کی ساتھ شہزادیاں باقی ہیں لیکن تم ان کی شکل و صورت تو بتاؤ کہ وہ کیسی ہے تاکہ میں بھی اندازہ لگا سکوں حسن بولا وہ اتنی خوبصورت ہے جتنا کہ انسان ہو سکتا ہے اس کا رنگ اتنا سفید کہ روشنی بھی اس کے مقابلے میں سفید نہیں یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور بولا میری نو بہار تمہارے بغیر جیسے میرے پاس اب کچھ نہ رہا جیسے میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی یہ کہہ کر حسن رونے لگا پوڑیر پری نے کچھ سوچ کر کہا حسن تمہاری باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نو بہار ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے اگر یہ سچ ہے تو تم مایوس ہو جاؤ اس لیے اس کو حاصل کرنا ایسا ہے جیسے چاند کو چھو لینا میری رائے تو یہ ہے تم اس خیال کو چھوڑ دو یہ سننا تھا کہ حسن دھڑام سے گر پڑا اور بری طرح سے رونے لگا اور پھر بولا میری پیاری ماں کسی طرح میری مدد کرو اس جزیرے میں کیا ہے جو تم نہیں کر سکتی پوڑی پری بولی یہ سچ ہے لیکن تم ان لڑکیوں سے جسے چاہے پسند کر لو اور اپنے گھر لے جاؤ میں خوشی سے اجازت دے دوں گی لیکن اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم کو یہاں رہنے کی اجازت دی تو پھر میری جان کی خیر نہیں تم جتنی دولت چاہو میں تم کو دے سکتی ہوں بس تم اس خیال کو چھوڑ دو حسن بڑی پری کے قدموں میں گر پڑا اور بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو صرف اپنے بیوی بچے چاہیے یہ کہہ کر حسن چیک چیک کر رونے لگا بڑیا پری کو حسن پر ترس آ گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور بولی تم پریشان نہ ہو اب تو چاہے میری جان چلی جائے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی جزیرہ واقعہ کوئی ایک جزیرہ نہیں یہ ساتھ جزیروں سے مل کر بنتا ہے ہر جزیرے میں بادشاہ کی ایک لڑکی حکومت کرتی ہے میرے اس جزیرے پر بادشاہ کی سب سے بڑی لڑکی نور الحدا کی حکومت ہے میں ابھی جا کر اسے تمہارے بارے میں بات کرتی ہوں اب تم اپنے آسو پونچھ ڈالو یہ کہ اگر شہزادی نور الحدا کے دربار میں گئی اور آداب بجا کر بولی شہزادی صاحبہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں شہزادی بولی ضرور اگر کوئی فرمائش ہو تو ضرور پوری کی جائے گی بڑیا پری بولی شہزادی صاحبہ آج مجھے ایک خوبصورت نوجوان ملا جسے سمندر کی لہروں نے کنارے پر لاکر چھوڑ دیا میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا وہ اپنے بیوی بچوں کو ڈھونٹا ہوا یہاں پہنچا ہے وہ اپنی بیوی کی جو پہچان بتاتا ہے اس سے مجھے آپ اور آپ کی بہنوں کا خیال آتا ہے یہ سننا تھا کہ شہزادی آگ بگولہ ہو گئی اور بولی شیطان کی خالہ بتا تو نے ایک انسان کو کیسے اس جزیرے میں داخل ہونے دیا میرا جی چاہتا ہے کہ اسے وقت تیرا خون پیچھاؤں اور تیری ہڈیاں چبا ڈالوں لیکن تو نے میری خدمت کی ہے اس لیے میں تجھے کچھ نہیں کہتی یہ سننا تھا کہ بڑیا پری تھر تھر کانپنے لگی اور شہزادی بولی کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس زمین پر کوئی انسان قدم نہ رکھے پھر تو کیسی حفاظت کرتی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی آدمی کی یہ حمد ہو کہ وہ زندہ سلامت یہاں چلے پھرے میرا باپ سنے گا تو کیا کہے گا بہتر ہے اسی وقت اس کو میرے سامنے حاضر کرو میں اپنے سامنے اس کی خال گچھاؤں گی بڑیا پری تیزی کے ساتھ حسن کے پاس پہنچی اور بولی حسن تو میرے سمجھانے سے نہیں مانا اب بتا میں تیری جان کیسے بچاؤں شہزادی نے تجھے فوراں بلایا ہے یہ کہہ کر اس کو سمجھاتی ہوئی شہزادی کے پاس لے گئی بڑیا پری راستے بھر حسن کو سمجھاتی رہی کہ شہزادی سے بات کیسے کرے حسن شہزادی کے دربار میں پہنچا شہزادی نے چہرے پر ایک نکاب ڈال لیا تھا حسن نے جا کر اس کے قدموں کو چوما اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا شہزادی نے بڑیا پری کو اشارہ کیا کہ اس کا حال پوچھے بڑیا پری بولی پردیسی شہزادی تمہارا نام اور پتہ پوچھتی ہیں اور تمہاری بیوی بچوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں حسن بولا اے ملکہ عالم میرا نام حسن ہے میں بسرہ کا رہنے والا ہوں میری بیوی کا نام مجھے معلوم نہیں لیکن بچوں کا نام ناصر و منصور ہے ملکہ نے بڑیا پری کے ذریعے پوچھا تمہاری بیوی نے تم کو کیوں چھوڑا حسن بولا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اس نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا ملکہ نے پوچھا وہ کہاں سے غائب ہو گئی حسن بولا بغداد میں ہمارے خلیفہ حارون رشید کے محل سے اس نے پنوں کا لباس اڑا اور دونوں بچوں کو لے کر اڑتی ہوئی چلی گئی اس نے میری ماں سے کہا تم کو میرے جانے سے تکلیف تو ہوگی لیکن میں ہوا کے نشے میں ہوں اور مجبور ہوں اگر حسن آئے اور مجھے یاد کرے تو کہنا وہ مجھے جزیرہ واق میں تلاش کر سکتا ہے بس یہ تھے اس کے آخری الفاظ جو اس کی زبان سے نکلے اور یہی وہ دن تھا جب میری دنیا میں ادھیرہ چھا گیا خزادی بولی یہ عجیب بات ہے اگر تمہاری بیوی تم سے ملنا نہیں چاہتی تھی تو پھر اس نے اپنا بتا کیوں بتایا اور یہ بھی سچ ہے اگر وہ تم سے محبت کرتی تھی تو اس نے تم کو چھوڑا کیوں حسن بولا ملکہ عالم میں نے آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دی ہے مجھے اس کی محبت میں ذرا شبہ نہیں لیکن وہ ہوا کے نشے میں مجبور تھی وہ پروں کو دیکھ کر اپنے آپے میں نہیں رہتی تھی اچھی ملکہ میرے اوپر رحم کرو مجھے میری بیوی بچوں تک پہچا دو شہزادی نے حکم دیا کہ شہر کی تمام عورتیں اور لڑکیاں حاضر کی جائیں تمام لڑکیاں آ گئی لیکن حسن نے کہا ان میں سے کوئی بھی میری بیوی نہیں شہزادی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر بولی میں نے بہت سوچا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تجھے کیا سزا دوں اب بڑیہ پری کا ڈر کم ہو گیا تھا اس نے حمد کر کے کہا شہزادی میں نے برسوں آپ کی خدمت کی ہے آج اس کے بدلے میں درخواست ہے کہ اس نوجوان کو سزا نہ دیں اس نے بہت بڑی مسئیبتیں جھیلی ہیں تب کہیں یہاں تک پہنچا ہے تم نقاب الٹ کر دیکھو یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے کیا اس کو سزا دینا ٹھیک ہے شہزادی نے اپنا نقاب اتار دیا اب جو حسن کی نظر پڑی تو وہ چیخ مار کر گر پڑا یا اللہ یہ تو بالکل میری بیوی ہے شہزادی نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو میری تو شادی بھی نہیں ہوئی حسن بولا اے حسین شہزادی تمہاری صورت میری بیوی سے کتنی ملتی ہے البتہ بس ذرا سا فرق ہے جو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہے شہزادی نے سوچا کہ ضرور اس نے میری کسی بہن کو دیکھا ہے اس لئے مجھے اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ میری کس بہن نے شادی کی ہے تاکہ پھر دونوں کو ایسی سزا دوں کہ زندگی پر یاد کریں لیکن اس نے بڑیہ پری سے کہا تم میری چھے بہنوں کو یہاں آنے کی دعوت دو اور کہنا کہ تم لوگ دو سال سے یہاں نہیں آئی ہو تم کو دیکھنے کے لئے میں کتنا بہچین ہوں لیکن یاد رکھو ان کو حسن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو بڑی پری کچھ نہ سمجھی اس نے باری باری پانچوں شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے لیا پھر وہ چھٹی کے پاس پہنچی یہ سب سے چھوٹی تھی اور اپنے باباپ کے ساتھ رہتے تھی جب وہ اپنے باپ سے اجازت لینے گئی تو بادشاہ گھبرا گیا اور بولا بیٹی تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میں نے ایک بڑا بھیانہ خواب دیکھا ہے اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو شاید میں تم کو کبھی نہ دیکھ سکوں گا میں نے دیکھا میں اپنے خزانے میں ٹہل رہا ہوں وہاں اپنے تمام ہیرے جوارات دیکھ رہا ہوں لیکن ساتھ ہیرے ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے ان میں سے ایک ہیرہ جو سب سے چھوٹا ہے سب سے خوبصورت میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں اس خزانے سے لے کر نکلا اتنے میں ایک عجیب و غریب پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا آیا اس نے جو جھپٹا مارا تو یہ ہیرہ مجھ سے چین کر لے گیا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سیانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر بتاؤ جانتی ہو اس کا کیا مطلب بتایا بادشاہ سلامت سات ہیرے آپ کی ساتھ بیٹیاں ہیں اور سب سے چھوٹا ہیرہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اسے کوئی یہاں سے لے جائے گا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے کہیں جاؤ کہیں راستے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے سب سے چھوٹی لڑکی نے جو واقعی نو بہار تھی بادشاہ سے بولی آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن نے کتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے پھر دو سال سے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملے اب اگر میں منع کرتی ہوں تو اسے کتنی تکلیف ہوگی آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار میں آپ سے بچھڑ گئی تھی لیکن میں پھر آ گئی بھلا کس کی احمد ہے کہ بادلوں کے کالے پہاڑ اور اتنی بہت سی وادیوں اور اتنی گہرے سمدنوں کو پار کر کے کوئی یہاں آ سکے بادشاہ کو اتمنان ہو گیا اس نے چند روز کے لیے اجازت دے دی پھر یہ شہزادی اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنی دوسری بہنوں کے ساتھ نور الحدا کے پاس پہنچی یہاں پہلے سے ان کے استقبال کی تیاریاں کر لی گئی تھی شہزادی نور الحدا نے بڑا شاندار لباس پہنا تھا اس کے پاس ہی حسن کھڑا ہوا تھا اس نے بڑیا پری سے کہہ دیا تھا کہ باری باری ہر ایک شہزادی کو میرے سامنے لاؤ سب سے پہلے نور البدر داخل ہوئی نیلے کپڑے پہنے ہوئے اس نے شہزادی نور الحدا کے ہاتھ چومے حسن نے اس کو دیکھا اور پوچھا کیا یہ تمہاری بیوی ہے حسن بولا یہ تو چاند سے بے زیادہ خوبصورت ہے اس کے بال گھٹاؤں سے زیادہ کالے ہیں لیکن یہ وہ نہیں جس کی تلاش میں میں مارا مارا پھرتا ہوں تب شہزادی نور الحدا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور دوسری بہن کو بلایا یہ شمشل نہار تھی پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حسن نے اس کو دیکھا مگر یہ بھی حسن کی بیوی نہ تھی حسن بولا یہ تو سورج سے زیادہ روشن ہے اور اس کے گال گلابوں سے زیادہ نرب ہے مگر یہ وہ نہیں جس کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں شہزادی نور الحدا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور تیسری بہن کو بلایا یہ نور اللہار تھی یہ دوسروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی حسن نے اس کو دیکھا اور بولا یہ تو شام کی شفق سے زیادہ خوبصورت اور اس کی آنکھوں کی کجلاہت شام کے سلون پن کو بھی شرماتی ہے مگر یہ وہ نہیں جس کی تلاش میں میں مارا مارا پھر رہا ہوں شہزادی نے اس کو پھر اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چوتھی بہن کو بلایا یہ نجم السہر تھی یہ تیسری سے بھی زیادہ خوبصورت تھی شہزادی نے کہا حسن دیکھو اس کو یہ تمہاری بیوی ہے حسن بولا یہ تو صبح کی پہلی کرن سے زیادہ خوبصورت ہے مگر یہ وہ نہیں جس کی تلاش میں میں مارا مارا پھرتا ہوں شہزادی نے پھر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پانچویں بہن کو بلایا اس کا نام تھا سمی بدن شہزادی نے کہا حسن اس کو دیکھو کیا یہ تمہاری بیوی ہے حسن بولا یہ تو وہ ہے جس کا بدن پھولوں سے زیادہ نازک حدہ نے اسے چاندی سے تراش کر بنایا ہے لیکن یہ وہ نہیں جس کی تلاش میں میں مارا مارا پھرتا ہوں شہزادی نور الحدہ نے بوڑیا پری سے کہا اب جاؤ سب سے چھوٹی بہن کو پیش کرو اس کا نام تھا نور النساء جیسے ہی وہ داخل ہوئی ابھی نور الحدہ نے یہ پوچھا بھی نہیں تھا حسن اس کو دیکھو کیا یہ تمہاری بیوی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی حسن بڑے زور سے چیخا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا شہزادی نے فوراں حسن کی آواز کو پہچان لیا اور بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی شہزادی نور الحدہ نے فوراں حکم دیا اس کمینے کو یہاں سے لے جاؤ اور شہر کے بال لے جا کر ڈال دو یہ سنتے ہی غلام دوڑ پڑے اور حسن کو گسیڑتے لے گئے اور لے جا کر سمندر کے کنارے ڈال دیا جب نور النساء کو ہوش آیا تو نور الحدہ نے کہا اے زلیل لڑکی اس آدمی سے تیرا کیا رشتہ ہے پہلے تو تم نے باپ سے پوچھے بغیر چپ چاپ شادی کر لی اور اس کے بعد اپنے شہر کو چھوڑ کر چلی آئی اب تو تجھے اپنی جان سے اس کی قیمت چکانا پڑے گی تب اس نے کنیزوں کو آواز دی اور کہا بڑیہ پری کو باندھ کر خوب پٹو پھر اس نے اپنے باپ کو خط لکھا اور حسن اور نور النساء کا سارا حال بیان کیا اور پوچھا کہ بتائیے اس لڑکی کو کیا سزا دی جائے جب بادشاہ نے شہزادی نور الحدہ کا خط پڑا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اس نے لکھا تم سخت سے سخت سزا دھوگی تو وہ بھی اس جرم کے مقابلے میں کم ہوگی جو اس لڑکی نے کیا ہے ادھر شہزادی کے غلام حسن کو سمندر کے کنارے ڈال آئے جب اسے ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہا ہے وہ سمندر کے کنارے ٹہلنے لگا اتنے میں کیا دیکھتا ہے دو لڑکے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں حسن نے ان کو الگ کر دیا اور بولا تم کیوں لڑ رہے ہو وہ بولے یہ جھگڑا ایک چھوڑی اور ٹوپی کے لیے ہے جو وہیں رکھی ہوئی تھی حسن بولا تم دونوں اتنی سی چیز کے لیے کیوں جھگڑ رہے ہو ان لڑکوں نے کہا آپ ان کو اتنی سی چیز کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو اس کی خاصیت بتائیں ہمارا باپ بہت بڑا جادوگر تھا اس نے جادو کی مدد سے یہ دونوں چیزیں ایک سو پیتیس سال کے بعد تیار کی تھی اب وہ مر گیا ہم دونوں میں جھگڑا یہ ہے کہ کون کیا لے اس کے اندر بہت سے تلسم باریک باریک لکھے ہوئے ہیں اس کا مالک تمام جنوں پر حکومت کرتا ہے جب وہ زمین پر چھڑی مارتا ہے تو تمام جنوں کی فوج زمین سے نکلتی ہے اس کا حکم کا انتظار کرتی ہے جیسے وہ کہتا ہے کرتی ہے اور ٹوپی کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوئی اس ٹوپی کو پہل لے اس کو کوئی نہ دیکھ سکے حسن پہلے تو حیران ہوا پھر اس نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ اس چھڑی اور ٹوپی کی کسے ضرورت ہو سکتی ہے کسی طرح ان پر قبضہ کرنا چاہیے میں ان کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے لڑکوں سے کہا اچھا میں ایک ترکیب کرتا ہوں میں ایک کنگری پھیکوں گا جو کوئی اسے لے کر پہلے آئے گا اس کو یہ چھڑی دوں گا اور دوسرے کو ٹوپی دونوں لڑکے راضی ہو گئے حسن نے ایک کنگری اٹھا کر پھیکی وہ دونوں کنگری لانے کے لیے توڑ پڑے حسن نے فوراں نصر پر ٹوپی پہن لی اور اوڑ لی اور چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دوسری طرح جا کر کھڑا ہو گیا جب لڑکے واپس آئے تو انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا انہوں نے کہا وہ آدمی کہا گیا جس نے ہمارا فیصلہ کرنا تھا حسن قریب ہی کھڑا تھا اب اسے یقین آ گیا کہ ان میں یہ خاصیت ہے اور حسن وہاں سے آگے بڑھ گیا اس نے سوچا کہ شہر میں جانا چاہیے اور سب سے پہلے بڑیہ پری کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے وہ ٹوپی پہنے اس محل میں داخل ہوا جس میں وہ قید تھی حسن نے دیکھا بیچاری ایک زنجیر سے بندی پڑی ہے اس نے جان بوجھ کر چینی کا برطن گرا کر توڑا بڑھیا ڈر گئی اور بولی حضرت سلیمان کی قسم بتاؤ تم کون ہو حسن بولا میں کوئی جنزاد یا دو نہیں ہوں میں تمہارا بیٹا حسن ہوں جس کے وجہ سے تم اس مسئیبت میں پھسی ہو میں تم کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کر اس نے ٹوپی اتار دی تو بڑھیا نے اسے دیکھ لیا بڑھیا پری بولی بیٹا حسن تم یہاں سے بھاگ جاؤ تمہیں معلوم نہیں کہ شہزادی نور الحدہ تمہاری تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے اس کے غلام تمہیں جہاں پائیں گے جان سے مار دیں گے تمہاری جان خطرے میں ہے بس تم بھاگ جاؤ وہ تمہاری بیوی کو بھی مارنا چاہتے ہیں حسن نے کہا تم اب زیادہ وقت مت برباد کرو یہ جادو کی ٹوپی ہمارے کام آئے گی یہ کہہ کر اس نے بڑھیا پری کو ٹوپی بے چھپا لیا بڑھیا پری بولی یہاں سے جلدی چلو میں تم کو تمہاری بیوی اور بچوں کے پاس لے چلوں اس لیے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہے یہ کہہ کر اسے ایک کوٹری میں لے گئی جہاں نو بھار بندی ہوئی پڑی تھی حسن نے اندر جا کر جو اس کو اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو گیا وہ لڑکوں کے پاس گیا اور ٹوپی اتار دی لڑکوں نے جو باپ کو دیکھا تو اس کو فورا پہچان لیا اور بڑے خوش ہوئے ماں نے کہا کیا بات ہے حسن نے جلدی سے ٹوپی پہن لی حسن اور نو بھار یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت شہزادی نور الہدا ادھر آ نکلی اس نے کوٹری میں جو یہ آوازیں سنی تو وہ وہاں آ گئی حسن نے اسے دیکھ کر جلدی سے ٹوپی اڑ لی اور نور الہدا کی نظر سے اجل ہو گیا اس نے بڑے غصے سے نو بھار سے پوچھا اریچڈیل بتا تو کسے باتیں کر رہی تھی وہ بولی ان دونوں بچوں کے علاوہ یہاں کون ہے جسے میں باتیں کر سکتی شہزادی نور الہدا غصے میں تو تھی ہی اس نے اس کے دو تین چانٹیں مارے اور کنیز سے کہا اس کو لے جا کر دوسرے کمرے میں ڈال دو کنیز اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی تو حسن بھی ان کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا یہ بیچاری وہاں زور کتار رو رہی تھی حسن نے جب دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے سر سے ٹوپی اتار دی شہزادی نور بھار اور دونوں بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے شہزادی نے کہا تو نے دیکھا کہ میری بہن میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے اس لیے کہتی ہوں کہ تو بھی یہاں سے جان بچا کر نکل جا تو یہاں کے خطروں سے واقف نہیں ہے میری جان تو جائے گی تو میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتا ہے اگر میری بات نہیں مانے گا تو اپنا انجام بھی دیکھ لینا یہ کہہ کر وہ رونے لگی رات کو جب تمام کنیزیں سو گئیں تو یہ بیوی بچوں کو لے کر محل سے باہر نکلا لیکن دیکھتا ہے کہ محل کا پھاٹک بند ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے لیکن کریں تو کریں کیا کریں ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ انہیں پھاٹک کے باہر ایک آواز سنائی تھی وہ پہچان گئے کہ یہ آواز اسی بڑیا کی تھی وہ بولی تم لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ میں پھاٹک کھول رہی ہوں حسن نے کہا ماں تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے اسے ہم زندگی بر نہیں بھول سکیں گے بڑی پری نے کہا یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے تم فوراں باہر جاؤ وقت خراب مت کرو اب جو وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑیا پری ایک مٹی کے مٹکے پر بیٹھی ہوئی ہے حسن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس مٹکے پر بیٹھ کر شہر کو پار کر گیا جیسے ہی وہ شہر سے باہر آیا حسن نے اپنی چھڑی کو زمین پر مارا ایک دم سے زمین پھٹ گئی اور سات دیوزادیں نکلے اور ایک ساتھ کہا اے خواجہ کیا حکم ہے ہم آپ کے فرما بردار ہیں حسن نے کہا میں چاہتا ہوں تم لوگ ہمیں بغداد پہنچا دو دیوزادوں نے سر جھکا لیا حسن نے کہا تم سب خاموش کیوں ہو گئے وہ جنزادے بولے دراصل ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں قسم کھائی تھی کہ ہم انسان کو کبھی اپنے کندوں پر نہیں بٹھائیں گے اور ہم نے آج تک اس قسم کو نہیں توڑا اس کے باوجود ہم تم کو آتشی گھوڑوں کے ذریعے تم جہاں کہوں گے وہاں پہنچا دیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جلدی سے جلدی پہنچا دیں یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور ذرا سے دیر میں تین عجیب و غریب گھوڑے لے کر آ گئے حسن نو بہار اور بڑیہ پری دونوں بچوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یہ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے اسی طرح کئی دن گزر گئے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک غبارسہ آ رہا ہے جب بادل چھٹے تو ایک جن دکھائی دیا جس کا سر ایک گمبت کا سا تھا اور دانت سوکھے پیڑ کی شاخوں کی طرح تھے اور مو غار کی مانت تھا حسن پریشان ہو گیا تو جن نے سامنے آ کر کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں خدا پرست ہوں مجھے آپ کا سارا حال معلوم ہے مجھے جب پتا چلا کہ آپ میرے علاقے سے گزرنے والے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی حفاظت کروں کیونکہ راستہ خطرناک ہے میں تھوڑی دور آپ کے ساتھ چلوں گا پھر واپس چلا جاؤں گا اب جا کر حسن کو اتمنان ہوا گھوڑے تیزی سے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے پہاڑوں دریاؤں اور میدانوں کو پار کیا اس طرح تین دن ہو گئے اچانک کیا دیکھتے ہیں گرد کا ایک طوفان سا آیا اور اندھیرہ سا چھا گیا حسن گھبرا گیا بڑیہ پری نے کہا بیٹا حسن یہ تو جزیرہ واق کی فوج چلی آ رہی ہے یہ ہمیں گرفتار کرنے پیچھے پیچھے آئے ہیں حسن نے کہا اب بتاؤ کیا کیا جائے بڑیہ پری بولی تم اپنی چھڑی زمین پر مارو اس نے جیسے ہی زمین پر چھڑی ماری جنہوں کے بادشاہ آ گئے انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر ٹھہر جائیں ہم لوگ ان سے مقابلہ کرتے ہیں یہ لشکر شہزادی نور الحدا کا ہے اور آپ کا سارا حال معلوم ہے شہزادی کی سراسر زیادتی ہے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو گھر لے جائیں حسن اس کی بیوی بچے اور بڑیہ پری اس پہاڑ کی بلندی پر جا کر چھپ گئے اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے فوجیں لڑ رہی ہیں جنگ ایسی ہونلاک کہ لاشیں اڑتی ہوئی اسمان پر جاتی ہیں ہر طرف شولیں نکل رہے ہیں گرد اسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہ لڑائی مسلسل تین دن تک ہوتی رہی اس کے بعد حسن کے ساتھیوں کی جیت ہو گئی شہزادی نور الحدہ کو گرفتار کر کے حسن کے سامنے لایا گیا حسن اور اس کی بیوی بچوں کے لیے ایک تخت لایا گیا جنہوں کے بادشاہ نے کہا آپ جیسا حکم دے ہم ویسی ہی سزا دیں گے بڑیہ پری نے جو اسے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ بولی اے زلیل عورت تجھے کتوں کے سامنے ڈال دینا چاہیے کہ تیری تکہ بوٹی بنا کر کھا جائیں کہ جس نے اپنی بہن کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جو بیچاری بے قصور تھی نور الحدہ زبان سے تو کچھ نہ بولی لیکن اپنی بہن کی طرف دیکھ کر رونے لگی نو بہار کو اپنی بہن پر رحم آ گیا وہ حسن سے بولی اس کا قصور تو ایسا ہے کہ معافی کے قابل نہیں لیکن میں اپنی طرف سے اس کو معاف کرتی ہوں کیونکہ یہ میری بہن ہے میرے باپ کو میرا غم تو ضرور ہوگا لیکن اگر یہ بھی ماری گئی تو پھر اس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا آپ اس کو چھوڑ دیں حسن نے کہا میں نے تیری خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی اور اب تیری ہی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں تیری بہن کو اس کے ساتھیوں سمیتھ چھوڑتا ہوں یہ سننا تھا کہ نور الحدہ گر پڑی اور بولی میری اچھی بہن میں اپنی گلتی پر بہت شرمندہ ہوں پھر دونوں بہنیں رونے لگیں اور ایک دوسرے سے گلے ملی اور کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں نور الحدہ نے کہا واقعی حسن تمہارے قابل ہے اس نے تمہارے لئے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں پھر جو آدمی اپنے دشمن کو معاف کر دے وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا اس نے ہمیں معاف کر کے ہمیں دوسری بار جیتا ہے تم خوشی خوشی اس کے ساتھ جاؤ اس کے بعد رات بھر سب لوگ ساتھ رہے اور ہن سے خوشی باتیں کرتے رہے حسن اور نور الحدہ میں بھی بڑی دوستی ہو گئی بڑیہ پری اور شہزادی نور الحدہ بھی ایک دوسرے سے گھل مل گئیں پھر شہزادی نور الحدہ بڑیہ پری کو اپنے ساتھ لے گئی اب حسن شہزادی نور بہار اور دونوں بچے پھر سفر پر روانہ ہو گئے مہینوں کے سفر کے بعد انہیں کالے پہاڑوں کا ایک سلسلہ نظر آیا حسن کو ایک دم سے شیخ علی کا خیال آ گیا اس نے سوچا کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے ورنہ میں کہاں اور جزیرہ واق کہاں اب حسن نیچے اترا اور سیدھا شیخ علی کے پاس پہنچا شیخ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے حال پوچھا حسن نے سارا ماجرہ شروع سے لے کر آخر ترک کہہ سنایا اور انہوں نے بچوں سے بھی ملاقات کی شیخ علی نے جب جادو کی چھڑی اور ٹوپی کے بارے میں سنا تو بولے یہ سچ ہے کہ ان چیزوں کی بدولت تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقدوس چلے آ رہے ہیں شیخ علی نے ان کو بڑھ کر گلے لگایا پھر ان کی نظر حسن پر پڑی تو وہ اس سے لپٹ گئے پھر حسن نے ان کو بھی سارا قصہ سنایا حسن تو شیخ عبدالقدوس اور شیخ علی کو ایک جگہ پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا جب حسن وہاں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے وہ جادو کی ٹوپی شیخ علی کو توفے کے طور پر دے دی اور کہا اگر آپ نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں جزیرہ واقع میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا تھا اس کے بعد شیخ عبدالقدوس کے ساتھ حسن اور اس کی بیوی بچے روانہ ہو گئے چلتے چلتے ایک دم سے ان کو بادلوں کا پہاٹ نظر آیا شیخ نے کہا حسن اگر تم چاہو تو اپنی بہنوں سے بھی مل لو یہ سن کر حسن تو بہت خوش ہوا اور وہ سب لوگ سیدھے ساتوں شہزادیوں کے محل میں اترے وہ بہنیں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں ذرا سی دیر میں حسن کی بہن کلبرگ آ گئی وہ حسن کو دیکھ کر مارے خوشی کے اس سے لپٹ گئی حسن نے اپنی ساتوں بہنوں کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک کا سارا حال بتا دیا کلبرگ نے بچوں کو بہت پیار کیا پھر ان کی خاطر مدارت کی حسن دس روز تک اپنی ساتوں بہنوں کے پاس رہے یہ دن اس طرح گزرے کہ گویا عید کے دن تھے دس روز کے بعد پھر سفر کا سلسلہ شروع ہوا شیخ عبدالقدوس جب واپس جانے لگے تو حسن نے جادو کی چھڑی بھی ان کے حوالے کر دی گلبرگ نے حسن کو بہت سے ہرے جوارات دیئے اور اس طرح وہ وہاں سے رخصت ہو گئے وہاں سے سیدھا بغداد پہنچے گھر پہنچ کر حسن نے ماں کو آواز دی اس کی آنکھیں روتے روتے خراب ہو گئی تھی انہوں نے جو آواز سنی تو کہا کون ہے حسن بولا ماں تیرا بیٹا تیری بہو اور تیرے پوتے آئے ہیں یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اپنے بیٹے بہو اور بچوں کو دیکھ کر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر پڑی حسن نے اسے اٹھا کر چار پائی پر ڈالا اور تب وہ ہوش میں آ گئی اب تو سب ہسی خوشی رہنے لگے البتہ سب لوگ سال میں ایک بار بادلوں کے پہاڑ پر جاتے تھے گل برگ ان کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی آخر حسن کی بہن جو تھی اس طرح ان کے دن ہسی خوشی گزرتے رہے اب نو بہار بھی اپنے پروں والے لباس کو بھول گئی وہ تو بس اپنے شہر اور بچوں سے محبت کرتی اور ان کا خیال رکھتی پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جین سٹوری ٹی وی شکریہ